اسلام علیکم ہمارے چینل اردو عدب کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس کر کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے شکریہ اور اب ملاحظہ کیجئے خوفناک امارت سوٹ پہن چکنے کے بعد عمران آئینے کے سامنے لچک لچک کر ٹائی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا پھر وہی چھوٹی بڑی میں کہتا ہوں ٹائیا ہی غلط آنے لگی ہیں وہ بڑھ بڑھ آتا رہا اور پھر ٹائی لا خول ولا قوت نہیں بانتا یہ کہہ کر اس نے چھٹکا جو مارا تو ریشمی ٹائی کی گرہ پسلتی ہوئی نہ صرف گردن سے جا لگی بلکہ اتنی تنگ ہو گئی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں ابل پڑی اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آوازیں نکلنے لگیں اور وہ پھیپڑوں کا پورا زور صرف کر کے چیخا ارے مرا بچاؤ سلمان ایک نوکر دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا پہلے تو وہ کچھ سمجھا ہی نہیں کیونکہ عمران سیدھا کھڑا ہوا دونوں ہاتھوں سے اپنی رانے پیٹ رہا تھا کیا ہوا سرکار بھورائی ہوئی آواز میں بولا سرکار کے بچے مر رہا ہوں ارے لیکن مگر لیکن مگر اگر عمران داد پیس کر ناشتا ہوا بولا ابے دھیلی کر کیا دھیلی کروں نوکر نے متحر آمیز لہجے میں کہا اپنے باوا کے کفن کی دوری جلدی کر ارے عمران تو ٹھیک سے بتاتے کیوں نہیں نوکر بیچیں جلا گیا اچھا بے تو کیا میں غلط بتا رہا ہوں میں یعنی عمران ایم سی پی ایش ڈی کیا غلط بتا رہا ہوں اب ایک کمبخت اسے اردو میں ستارہ اور انگلیزی میں مٹیافر کہتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو باقاعدہ بحث کرنے سے پہلے یہی صحیح نوکر نے غور سے دیکھا تو اس کی نظر ٹائی پر پڑی جس کی گرہ گردن میں بری طرح سے فسی ہوئی تھی اور رگیں ابری ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی اور یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی دن میں کئی بار اسے اس قسم کی ہماکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس نے عمران کی گلے سے ٹائی کھولی اگر میں غلط کہہ رہا تھا تو یہ بات تیری سمجھ میں کیسے آئی عمران گرچ کر بولا گلتی ہوئی صاحب پھر وہی کہتا ہے کس سے غلطی ہوئی مجھ سے ثابت کرو کہ تم سے غلطی ہوئی عمران ایک صوفے میں گر کر اسے گھورتا ہوا بولا نوکر سر کھوجانے لگا جو ہیں کہ تمہارے سر میں عمران نے ڈانٹ کر پوچھا نہیں تو تو پھر کیوں کھوجا رہے تھے یوں ہی جاہل گوار خواہ مخواہ بے تکی حرکتیں کر کے اپنی انرجی برباد کرتے ہو نوکر خاموش رہا یونگ کی سائیکلوجی پڑی ہے تم نے عمران نے پوچھا نوکر نے نفی میں سر ہرا دیا یونگ کی حجے جانتے ہو نہیں صاحب نوکر اکتا کر بولا اچھا یاد کر لو جے یو این جی یونگ بہت سے جائل اسے جنگ پڑتے ہیں اور کچھ جونگ جنہیں قابلیت کا حیضہ ہو جاتا ہے وہ زونگ پڑھنے اور لکھنے لگ جاتے ہیں فرانسیسی میں جے زال کی آواز دیتا ہے مگر یونگ فرانسیسی نہیں تھا شام کو مرخ کھائیے گا یا تیتر نوکر نے پوچھا آدھا تیتر آدھا بٹیل عمران جھلا کر بولا ہاں تمہیں ابھی کیا کہہ رہا تھا وہ خاموش ہو کر سوچنے لگا آپ کہہ رہے تھے کہ مسالہ اتنا بھونہ جائے کہ سرخ ہو جائے نوکر نے سنجیلگی سے کہا ہاں اور ہمیشہ نرم آنچ پر بھونو عمران بولا کفگیر کو اس طرح دیکچی میں نہ ہلاؤ کہ کھنک پیدا ہو اور پروسیوں کی رال ٹپکنے لگے ویسے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں کہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا آپ نوکر کچھ سوچتا ہوا بولا آپ میرے لیے شروار کمیس کا کپڑا خریدنے جا رہے تھے بیس ہزار کا لٹھا اور کمیس کیلئے بوس کی گلڈ تم بہت قابل اور نمک حلال نوکر ہو اگر تم مجھے یاد نہ دلاتے رہو تو میں سب کچھ بھول جاؤں میں ٹائی باندھوں سرکار نوکر نے بڑے پیار سے کہا باندھو نوکر ٹائی باندھتے وقت بڑھ بڑھاتا جا رہا تھا بیس ہزار کا لٹھا اور کمیس کیلئے بوس کی کہیے تو لگ دوں بہت زیادہ اچھا رہے گا عمران نے کہا ٹائی باندھ چکنے کے بعد نوکر نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پینسل سے گھسیٹ کر اس کی طرف بڑھا دیا یوں نہیں عمران اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے سنجیدگی سے بولا اسے یہاں پن کر دو نوکر نے ایک پن کی مدد سے اس کے سینے پر لگا دیا اب یاد رہے گا عمران نے کہا اور کمرے سے نکل گیا رہ داری تیہ کر کے وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا یہاں تین لڑکیاں بیٹھی تھیں واہ عمران بھائی ان میں سے ایک بولی خوب انتظار کر آیا کپڑے پہننے میں اتنی دیر لگاتے ہیں اوہ تو کیا آپ لوگ میرا انتظار کر رہی تھی کیوں کیا آپ نے ایک گھنٹے قبل پکچر چلنے کا وعدہ نہیں کیا تھا پکچر چلنے کا مجھے تو یاد نہیں میں تو سلیمان کے لیے عمران اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے بولا یہ کیا وہ لڑکی قریب آ کر آگے کی طرف جھکتی ہوئی بولی بیش ہزار کا لٹھا اور بوسکی یہ کیا ہے اس کا مطلب پھر وہ بے تہا شاہ ہسنے لگی عمران کی بہن سریعہ نے بھی اٹھ کر دیکھا لیکن تیسری بیٹھی رہی وہ شاید سریعہ کی کوئی نئی سہیلی تھی یہ کیا ہے سریعہ نے پوچھا سلیمان کے لیے شروار کمیز کا کپڑا لینے جا رہا ہوں لیکن ہم سے کیوں وعدہ کیا تھا وہ بگڑ کر بولی بڑی مصیبت ہے عمران گردن جھٹک کر بولا تو میں سچا سمجھوں یا سلیمان کو اسی کمینے کو سچا سمجھئے میں کون ہوتی ہوں سریعہ نے کہا پھر اپنی سہلیوں کی طرف مل کر بولی اکیلے ہی چلتے ہیں آپ ساتھ گئے بھی تو شرمندگی ہی ہوگی کر بیٹھیں گے کوئی ہماقت ذرا دیکھئے آپ لو عمران رونی صورت بنا کر درد بھری آواز میں بولا یہ میری چھوٹی بہن ہے مجھے احمق سمجھتی ہے سریعہ میں بہت جل مر جاؤں گا کسی وقت جب بھی ٹائی غلط بن گئی اور بیچارے سلمان کو کچھ نہ کہو وہ میرا محسن ہے اس نے ابھی ابھی میری جان بچائی ہے کیا ہوا تھا سریعہ کی سہیلی جمیلہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا ٹائی غلط بن گئی تھی عمران انتہائی سنجیدگی سے بولا جمیلہ ہنسنے لگی لیکن سریعہ جلی کٹی بیٹھی رہی اس کی نئی سہیلی متحرانہ انداز میں اس سنجیدہ احمق کو گھور رہی تھی تم کہتی ہو تو میں پکچر چلنے کو تیار ہوں عمران نے کہا لیکن واپسی پر مجھے یاد دلانا کہ میرے سینے پر ایک کاغذ پن کیا ہوا ہے تو کیا یہ اسی طرح لگا رہے گا جمیلہ نے پوچھا اور کیا میں تو ہرگز نہ جاؤں گی سریعہ نے کہا نہیں عمران بھائی کے بغیر مزا نہ آئے گا جمیلہ نے کہا جیو عمران خوش ہو کر بولا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں سریعہ سے بدل لوں کاش تم میری بہن ہوتی یہ نقچڑی سریعہ مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی آپ خود نقچڑے آپ مجھے کب اچھے لگتے ہیں سریعہ بگڑ کر بولی دیکھ رہی ہو یہ میری چھوٹی بہن ہے میں بتاؤں جمیلہ سنجیدگی سے بولی آپ یہ کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیجئے میں یاد دلا دوں گی اور اگر بھول گئی تو ہیلو ویسے تو کوئی رہگیر ہی اسے دیکھ کر مجھے یاد دلا دے گا میں وعدہ کرتی ہوں عمران نے کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیا سریعہ کچھ کچھی کچھی سی نظر آنے لگی تھی وہ جیسے ہی باہر نکلے ایک موٹر سائیکل پروٹیکوں میں آ کر رکھی جس پر ایک باوقار اور بھاری بھر کم آدمی بیٹھا ہوا تھا ہیلو سپر فیاس عمران دونوں ہاتھ بڑھا کر چیخا ہیلو موٹر سائیکل سوار بولا پھر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا وہ ماف کیجے گا لیکن یہ کام ضروری ہے عمران جلدی کرو عمران اچھل کر کریئر پر بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل فررا ٹے بھرتی ہوئی بھاٹک سے گدر گئی دیکھا تم نے سریعہ اپنا نچلا ہونٹ چوا کر بولی یہ کون تھا جمیلہ نے پوچھا مہکمہ سراغ رسانی کا سپریٹینڈن فیاض مگر ایک بات میری سمجھ نہیں آسکی کہ اسے بھائی جان جیسے خفتی آدمی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے یہ اکثر انہیں اپنے ساتھ لے جایا کرتا ہے عمران بھائی دلچسپ آدمی ہیں جمیلہ نے کہا بھائی کم از کم مجھے تو ان کی موجودگی میں بڑا لطف آتا ہے ایک پاگل دوسرے پاگل کو اکل مند ہی سمجھتا ہے سریعہ مو بگاڑ کر بولی مگر مجھے تو پاگل نہیں معلوم ہوتے سریعہ کی نئی سہیلی نے کہا اور اس نے قریب قریب ٹھیک ہی بات کہی تھی عمران سورس سے خفتی نہیں معلوم ہوتا تھا خاصہ خوشرو اور دلکش نوجوان تھا عمر ستائیس کے لگ بگ رہی ہوگی خوش سلیکہ اور صفائی پسند تھا تندرستی اچھی اور جسم ورزشی تھا مقامی انیورسٹی سے ایم ایس سی کی ڈگری لے کر انگلینڈ چلا گیا تھا اور وہاں سے سائنس میں ڈاکٹریٹ لے کر واپس آیا تھا اس کا باپ رحمان محکمہ سراغ رسانی میں ڈائریکٹر جنرل تھا انگلینڈ سے واپسی پر اس کے باپ نے کوشش کی تھی کہ اسے کوئی اچھا سا عہدہ دلا دے لیکن عمران نے پروانہ کی کبھی وہ کہتا کہ میں سائنسی آلات کی تجارت کروں گا کبھی کہتا کہ اپنا ذاتی انسٹیٹیوٹ قائم کر کے سائنس کی خدمت کروں گا بہرخال کبھی کچھ اور کبھی کچھ گھر بھر اس سے نالا تھا اور انگلینڈ سے واپسی کے بعد تو اچھا خاصا احمق ہو گیا تھا اتنا احمق کہ گھر کے نوکر تک اسے اللو بنایا کرتے تھے اسے اچھی طرح لوٹتے اس کی جیب سے ددس روپے کے نوٹ غائب کر دیتے اور اسے پتا تک نہ چلتا باپ تو اس کی صورت تک دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا صرف ماں ایسی تھی جس کی بدولت وہ اس کوٹھی میں مقیم تھا ورنہ کبھی کا نکال دیا گیا ہوتا ایک لوٹا لڑکا ہونے کے باوجود بھی رحمان صاحب اس سے آجز آ گئے تھے پاگل وہ اسی وقت نہیں معلوم ہوتے جب خاموش ہوں سوریہ بولی دو چار گھنٹے بھی اگر ان حضرت کے ساتھ رہنا پڑے تو پتا چلے کیا کاٹنے دورتے ہیں جمیلہ نے مسکرا کر کہا اگر ان میں اسی طرح دلچسپی لیتی رہی تو کسی دن معلوم ہو جائے گا سوریہ موس اپور کر بولی کیپٹن فیاض کی موٹر سائیکل فراتے بھر رہی تھی اور عمران کیریئر پر بیٹھا بڑھ بڑھاتا جا رہا تھا شلوار کا رٹھا بوسکی کی خمیز شلوار کا بوسکا لٹھی لٹھی کیا تھا لا خول ولا قوت بھول گیا رکو یار رکو شاید فیاض دے موٹر سائیکل روگ گی بھول گیا عمران بولا کیا بھول گئے کچھ غلطی ہو گئی کیا غلطی ہو گئی فیاض جنجلا کر بولا یار کم از کم مجھے تو لڑو نہ بنایا کرو شاید میں غلط بیٹھا ہوا ہوں عمران کیریئر سے اترتا ہوا بولا چل دی ہے یار فیاض نے گردن جھٹک کر کہا عمران اس کی پیٹ سے پیٹ ملائے ہوئے دوسری طرف مو کر کے بیٹھ گیا یہ کیا فیاض نے حیرت سے کہا بس چلو ٹھیک ہے خدا کی قسم تنگ کر ڈالتے ہو فیاض اکتا کر بولا کون سی مسئبت آگئی عمران بھی جنجلانے لگا مجھے بھی تماشا بناوگے سیدھے بیٹھو نہ تو کیا میں سر کے بل بیٹھا ہوا ہوں مان جاؤ پیارے فیاض خوش آمدانہ لہجے میں بولا لوگ ہسیں گے ہم پر یہ تو بڑی اچھی بات ہے موں کے بل گرو گے سڑک پر اگر تقدیر میں یہی ہے تو بندہ بے بسو نہ چار عمران نے دروشانہ انداز میں کہا خدا سمجھے تم سے فیاض نے دات پیس کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی اور اس کا موں مغرب کی طرف تھا اور عمران کا مشرق کی طرف اور عمران اس طرح آگے کی طرف جھکا ہوا تھا جیسے وہ خود ہی موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہا ہو راگیر انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے دیکھا یاد آگیا نا عمران چہک کر بولا شلوار کا لٹھا اور قمیز کی بوس کی میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کوئی غلطی ہو گئی ہے عمران تم مجھے احمق کیوں سمجھتے ہو فیاض نے چنجلا کر کہا کم از کم میرے سامنے تو اس خبتی پن سے باز آ جائے کرو تم خود ہوگے خبتی عمران برا مان کر بولا آخر اس ڈھونگ سے کیا فائدہ ڈھونگ ارے کمال کر دیا اوفو اس لفظ ڈھونگ پر مجھے وہ بات یاد آئی ہے جسے اپ سے ایک سال پہلے یاد آنا چاہیے تھا فیاض کچھ نہ بولا موٹر سائیکل ہوا سے باتیں کرتی رہی ہائیں عمران تھوڑی دیر بعد بولا یہ موٹر سائیکل پیچھے کی طرف کیوں بھاگ رہی ہے ارے اس کا ہینڈل کیا ہوا پھر اس نے بے تہاشا چیخنا شروع کر دیا ہٹو بچو میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھ سکتا فیاض نے موٹر سائیکل روک دی اور جھنپے ہوئے انداز میں رہ گیرو کی طرف دیکھنے لگا شکر ہے خدا کا کہ خود بخود رک گئی عمران اترتا ہوا بڑھ بڑھ آیا پھر جلدی سے بولا لا خول ولا قوت اس کا ہینڈل پیچھے ہے اب موٹر سائیکلیں بھی اُلٹی بننے لگیں کیا مطلب ہے تمہارا کیوں تنگ کر رہے ہو فیاض نے بے بسی سے پوچھا تنگ تم کر رہے ہو یا میں اُلٹی موٹر سائیکل پر لیے پھرتے ہو اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو چلو بیٹھو فیاض اسے کھینچتا ہوا بولا موٹر سائیکل پھر چل پڑی اب تو ٹھیک چل رہی ہے عمران بڑھ پڑھ آیا موٹر سائیکل شہر سے نکل کر پوچھنے کی زہمت گوارہ نہیں کی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے آج مجھے پھر تمہاری مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے فیاض بولا لیکن میں آج کل بالکل مفلس ہوں عمران نے کہا اچھا تو کیا میں تم سے ادھار مانگنے جا رہا تھا پتہ نہیں میں یہی سمجھ رہا تھا ارے باپ رے پھر بھول گیا لٹ مارکہ پجاما اور کمیز لا حول ولا قوت بوسکا پلیس شیٹ اپ عمران یو فول فیاض جنلاوٹ تھا عمران کپٹن فیاض نے تھنڈی ساس لے کر پھر اسے مخاطب کیا ہاں تم آخر دوسروں کو بے وقف کیوں سمجھتے ہو کیوں کہ ہاں ارے باپ یہ جھٹکے یار ذرا چگنی زمین پر چلاو میں کہتا ہوں کہ اب یہ ساری ہماکتیں ختم کر کے کوئی دھنگ کا کام کرو دھنگ لو یار اس دھنگ پر بھی کوئی بات یاد آنے کی کوشش کر رہی ہے جہنم میں جاؤ فیاض جلا کر بولا اچھا عمران نے بڑی سعادت مندی سے گردن ہلائی موٹر سائیکل ایک کافی طویل اوریز عمارت کے سامنے رک گئی جس کے پھاٹک پر تین چار باوردی کانسٹیبل نظر آ رہے تھے اب اترو بھی فیاض نے کہا میں سمجھا شاید اب تم مجھے ہینڈل پر بٹھاؤگے عمران اترتا ہوا بولا وہ اس وقت ایک دہی علاقے میں کھڑے ہوئے تھے جو شہر سے زیادہ دور نہ تھا یہاں بس یہی ایک عمارت اتنی بڑی تھی ورنہ یہ بستی معمولی قسم کے کچھے پکے مکانوں پر مشتمل تھی اس عمارت کی بناوٹ طرز قدیم سے تعلق رکھتی تھی چاروں طرف سرخ رنگ کی لکھوری ایٹو کی کافی بلند دیوارے تھی اور سامنے ایک بہت بڑا پھاٹک تھا جو غالباً صدر دروازے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہوگا کیپٹن فیاض عمران کا ہاتھ پکڑے ہوئے عمارت میں داخل ہو گیا اب بھی عمران نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ اسے کہاں اور کس مقصد کی تحت لایا ہے دونے ایک طویل دالان سے گزرتے ہوئے کمرے میں آئے اچانک عمران نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لئے اور مو پھیر کر کھڑا ہو گیا اس نے ایک لاش دیکھ لی تھی جو فرش پر اوندھی پڑی تھی اور اس کے گرد خون پھیلا ہوا تھا وہ کپ کپاتی آواز میں بڑھ بڑھا رہا تھا خدا اس کے متعلقین کو جوال رحمت میں جگہ دے اور اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے میں تمہیں دعائے خیر کرنے کے لیے نہیں لایا فیاض جنجلا کر بولا تجہیز و تخفیم کے لیے چندہ وہاں بھی مانگ سکتے تھے آخر اتنی دور کیوں گھسیٹ لائے یار عمران خدا کے لیے بور نہ کرو میں تمہیں اپنا ایک بہترین دوست سمجھتا ہوں فیاض نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں مگر پیارے پانچ روپے سے زیادہ نہ دے سکوں گا ابھی مجھے لٹھی کا بوسکہ خریدنا ہے کیا لٹھی لو یاد پھر بھول گیا کیا مسئبت ہے فیاض چند لمحے کھڑا اسے گورتا رہا پھر بولا یہ عمارت پچھلے پانچ برسوں سے بند رہی ہے کیا ایسی حالت میں یہاں ایک لاش کی موجودگی حیرت انگیز نہیں ہے بلکل نہیں عمران سر ہلا کر بولا اگر یہ لاش کسی امرود کے درخ پر پائی جاتی تو میں اسے عجوبہ تسلیم کر لیتا یار تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ میں شروع سے ہی رنجیدہ ہوں عمران نے تھنڈی سانس لے کے کہا رنجیدہ نہیں سنجیدہ فیاض پھر جنجلا گیا عمران خاموشی سے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا وہ آہستہ سے بڑھ بڑھایا تین زخم فیاض اسے موڑ میں آتے دیکھ کر کچھ مسرور سا نظر آنے لگا پہلے پوری بات سن لو فیاض نے اسے مخاطب کیا ٹھیرو عمران جھکتا ہوا بولا وہ تھوڑی دیر تک زخموں کو غور سے دیکھتا رہا پھر سر اٹھا کر بولا پوری بات سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس لاش کی متعلق تم کیا بتا سکتے ہو آج بارہ بجے دن کو یہ دیکھی گئی فیاض نے کہا میں زیادہ عقل مندانہ جواب نہیں چاہتا عمران ناک سکوڑ کر بولا میں یہ جانتا ہوں کہ کسی نے اس پر تین وار کیے ہیں اور کچھ عمران اسے سوالیا نظروں سے دیکھ رہا تھا اور کیا فیاض بولا مگر شیخ چلی دویم یعنی علی عمران احمسی پی ایش ڈی کا خیال کچھ اور ہے کیا سن کر مجھے اللہ صحیح احمق بٹا دو سمجھنے لگو گے ارے یار کچھ بتاؤ بھی تو صحیح قاتل نے پہلا وار کیا پھر پہلے زخم سے پانچ پانچ انچ کا فاصلہ ناپ کر دوسرا اور تیسرا وار کیا اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ زخم بالکل سیدھ میں رہیں نہ ایک سوٹ ادھر نہ ایک سوٹ ادھر کیا بکتے ہو فیاض بڑھ بڑھ آیا ناپ کر دیکھ لو میری جان اگر غلط نکلے تو میرا سر کلم کر دینا آہ شاید میں غلط بھول گیا میرے کلم پہ سر رکھ دینا عمران نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا اس نے ایک طرف پڑھا ہوا ایک تنکہ اٹھایا اور پھر جھک کر زخموں کا درمیانی فاصلہ ناپنے لگا فیاض اسے حیرس سے دیکھ رہا تھا لو عمران اسے تنکہ پکڑاتا ہوا بولا اگر یہ تنکہ پانچ انچ کا نہ نکلے تو کسی کی داری تلاش کرنا مگر اس کا مطلب فیاض کچھ سوچتا ہوا بولا اس کا مطلب یہ کہ قاتل و مقتول دراصل آشق و معشوق تھے عمران پیارے ذرہ سنجیدگی سے یہ تنکہ پتاتا ہے کہ یہی صحیح ہے عمران نے کہا اور اردو کے پرانے شورا کا بھی یہی خیال ہے کہ کسی کا بھی دیوان اٹھا کر دیکھ لو دو چار شعر اس قسم کے ضرور مل جائیں گے جن سے میرے خیال کی تائیت ہو جائے گی چلو ایک شعر سوہی لو موچ آئے نہ کلائی میں کہیں موچ آئے نہ کلائی میں کہیں سخت جہاں ہم بھی بہت پیارے مت پکواس کرو اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف صاف کہہ دو فیاض بگڑ کر بولا فاصلہ تم نے ناپ لیا اب تم ہی بتاؤ کہ کیا بات ہو سکتی ہے عمران نے کہا فیاض کچھ نہ بولا ذرا سوچو تو عمران پھر بولا ایک عاشق ہی اردو شاعری کے مطابق اپنے محبوب کو اس بات کی اجادت دے سکتا ہے کہ مجھے اس طرح چاہے اسے قتل کرے قیمہ بنا کر رکھ دے یا ناپ ناپ کر سلیقے سے زخم لگائے یہ زخم بدحواسی کا نتیجہ بھی نہیں لاش کی حالت بھی یہ نہیں بتاتی کہ مرنے سے پہلے مقتول کو کسی سے جدو جہد کرنا پڑی ہو بس ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چپ چاپ لیٹ کر اس نے کہا جو مزاج یار میں آئے پرانی شاعری اور حقیقت میں کیا لگاؤ ہے فیاض نے پوچھا پتا نہیں عمران پرخیال انداز میں سر ہلا کر بولا ویسے اب تم پوری غدل سنا سکتے ہو مقتہ میں عرض کر دوں گا فیاض تھوڑی دیر خاموش رہا پھر بولا یہ عمارت تقریبا پانچ سال سے خالی رہی ہے ویسے ہر جمعرات کو صرف چند گھنٹوں کے نیے اسے کھولا جاتا ہے کیوں یہاں دراصل ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کسی شہید کی ہے چنانچہ ہر جمعرات کو ایک شخص اسے کھول کر قبر کی جاروب کشی کرتا ہے چرہاوے وغیرہ چڑھتے ہوں گے عمران نے پوچھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں جن لوگوں کا یہ مکان ہے وہ شہر میں رہتے ہیں اور ان سے میرے قریبی تعلقات ہیں انہوں نے ایک آدمی اسی لیے رکھ چھوڑا ہے کہ وہ ہر جمعرات قبر کی دیکھ بھال کر لیا کرے یہاں مودقین کی پھیل نہیں ہوتی بہرحال آج اوپیر کو جب وہ یہاں آیا تو اس نے یہ لاش دیکھی تالہ بند تھا عمران نے پوچھا ہاں اور وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ کنجی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھوئی اور پھر یہاں اس قزم کے نشانات نہیں مل سکے جن کی بنا پر کہا جا سکتا کہ کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہو تو پھر یہ لاش آسمان سے ٹپکی ہوگی عمران نے سنجیدگی سے کہا بہتر تو یہ ہے کہ تم اسی شہید کی مدد طلب کرو جس کی قبر پھر بہنکنے لگے فیاض بولا اس عمارت کے مالک کون ہیں اور کیسے ہیں عمران نے پوچھا وہی میرے پڑوز والے جج صاحب فیاض بولا ہائے وہی جج صاحب عمران اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کونٹ چاٹنے لگا ہاں وہی یار سنجیدگی سے خدا کے لیے تب تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا کیوں تم نے میری مدد نہیں کی میں نہیں فیاض نے حیرت سے کہا میں نہیں سمجھا خودگرض ہونا بھلا تم میرے کام کیوں آنے لگے ارے تو بتاؤ نہ میں واقعی نہیں سمجھا کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے پروز جج صاحب کی لڑکی سے میری شادی کرا دو مد بکو ہر وقت بے تکی باتیں میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں عمران نے کہا اگر سنجیدگی سے کہہ رہے ہو تو شاید تم اندھے ہو کیوں اس لڑکی کی ایک آنک نہیں ہے اس لیے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے اور میرے کتوں کو ایک نظر سے دیکھے گی یار خدا کینی یہ سنجیدہ ہو جاؤ پہلے تم وعدہ کرو عمران بولا اچھا بابا میں ان سے کہوں گا بہت بہت شکریہ مجھے ست مچ اس لڑکی سے کچھ ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں اسے لو یار بھول گیا حالانکہ کچھ دیر پہلے اسی کا تذکرہ تھا چلو چھوڑو کام کی باتیں کرو نہیں اسے یاد ہی آ جانے دو ورنہ مجھ پر ہسٹیریہ کا دورہ پڑ جائے گا عشق فیاس مو بنا کر بولا جیوہ شاواش عمران نے اس کی پیٹ ٹھوکتے ہوئے کہا خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے اچھا اب یہ بتاؤ کہ لاش کی شناخت ہو گئی یا نہیں نہیں نہ تو وہ اس علاقے کا باشندہ ہے اور نہ جس صاحب کے خاندان والے اس سے واقف ہیں یعنی کسی نے اسے پہچانا نہیں نہیں اس کے پاس کوئی ایسی چیز ملی یا نہیں جس سے اس کی شخصیت پر روکشن پر سکے کوئی نہیں مگر ٹھہرو فیاس اگمیز کی طرف بڑھتا ہوا بولا واقسی پر اس کے ہاتھ میں چمڑے کا تھیلا تھا یہ تھیلا ہمیں لاش کے قریب پڑا ملا تھا فیاس نے کہا عمران تھیلا اس کے ہاتھ سے لے کر اندر کی چیزوں کا جائزہ لینے لگا کسی بڑھائی کے عوضار اس نے کہا اگر یہ مقتول ہی کہ ہیں تو ویسے اس چخص کی ظاہری حالت اچھی نہیں لیکن پھر بھی یہ بڑھائی تو نہیں معلوم ہوتا کیوں اس کی ہاتھ بڑے ملائم ہیں اور ہتیلیوں میں کھردرہ پن نہیں ہے یہ ہاتھ تو کسی مصور یا رنگ ساز ہی کہ ہو سکتے ہیں عمران بولا ابھی تک تم نے کوئی کام کی بات نہیں بتائی فیاز نے کہا ایک احمق آدمی سے اس سے زیادہ کی توقع رکھنا عقل مندی نہیں عمران ہنس کر بولا اس کے زخموں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے فیاز نے کہا اگر تم نے میرے زخموں پر مرم رکھا تو میں ان زخموں کو بھی دیکھ لوں گا کیا مطلب جج صاحب کی لڑکی عمران اس طرح بولا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو اس مکان کی ایک کنجی جج صاحب کے پاس ضرور رہتی ہوگی ہاں ایک ان کے پاس بھی ہے ہے یا تھی یہ تو میں نے نہیں پوچھا خیر پھر پوچھ لینا اب لاش کو اٹھواؤ وہ اس مارٹم کے سلسرے میں زخموں کی گہرائیوں کا خاص خیال لکھا جائے کیوں اگر زخموں کی گہرائیاں بھی ایک دوسری کے برابر ہوئیں تو سمجھ لینا کہ یہ شہید مرد صاحب کی حرکت ہے کیوں فضول بکواس کر رہے ہو جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو تو علی عمران ایم ایس سی پی ایش ڈی کی خدمت حاصل کرنا ورنہ کوئی کیا نہیں ذرا بتاؤ تو میں کون سا لفظ بھول رہا ہوں ضرورت فیاض برا سامو بنا کر بولا جیتے رہو ورنہ کوئی ضرورت نہیں تمہاری ہدایت پر عمل کیا جائے گا اور کچھ اور یہ کہ پوری عمارت دیکھنا چاہتا ہوں عمران نے کہا پوری عمارت کا چکر لگا لینے کے بعد وہ پھر اسی کمرے میں لوٹ آئے ہاں بھئی جس ساتھ سے ذرا یہ بھی پوچھ لینا کہ انہوں نے صرف اسی کمرے کی حییت بدلنے کی کوشش کیوں کر ڈالی ہے جبکہ پوری عمارت اسی پرانے ڈھنگ پر رہنے دی گئی ہے کہیں بھی دیوار پر پلاسٹر نہیں دکھائی دیا لیکن یہاں ہے پوچھ لوں گا اور کنجی کے متعلق بھی پوچھ لینا اور اگر وہ محبوب یک چشم مل جائے تو اس سے کہنا کہ تیرے تیر نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے شاید غالب کی محبوبہ بھی ایک ہی آنکھ رکھتی ہوگی کیونکہ تیر نیم کش اکلوتی ہی آنکھ کا ہو سکتا ہے تو اس وقت اور کچھ نہیں بتاؤگے فیاض نے کہا یار بڑے احسان فروش ہو فروش شاید میں پھر بھول گیا کونسا لفظ ہے فراموش جیو ہاں تو بڑے احسان فراموش ہو اتنی دیر سے بکواس کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ کچھ بتایا ہی نہیں دوسرے دن کیپٹن فیاض نے امران کو اپنے گھر میں مدو کیا حالانکہ کئی بار کے تجربات نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ امران وہ نہیں ہے جو ظاہر کرتا ہے نہ وہ احمق ہے اور نہ خبتی لیکن پھر بھی فیاض نے اسے موڑ میں لانے کے لیے جج صاحب کی کانی لڑکی کو بھی مدو کر لیا تھا حالانکہ وہ امران کی اس افادت تباہ کو بھی مذاق ہی سمجھا تھا لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ تھوڑی تفریح ہی رہے گی فیاض کی بیوی بھی امران سے اچھی طرح واقف تھی اور جب فیاض نے اسے اس کی عشقی داستان سنائی تو ہستے ہستے اس کا برا حال ہو گیا فیاض اس وقت اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا امران کا انتظار کر رہا تھا اس کی بیوی اور جج صاحب کی یک چشم لڑکی رابعہ بھی موجود تھی ابھی تک نہیں آئے امران صاحب فیاض کی بیوی نے کلائی پر بندی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا وقت ہے فیاض نے پوچھا سارے ساتھ دو منٹ بعد وہ اس کمرے میں ہوگا فیاض مسکرا کر بولا کیوں یہ کیسے بس اس کی ہر بات عجیب ہوتی ہے وہ اسی قسم کی اوقات مقرر کرتا ہے اس نے ساتھ بچ کر بتیس منٹ پر آنے کا وعدہ کیا تھا لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ہمارے بنگلے کے قریب ہی کھڑا اپنی گھڑی دیکھ رہا ہوگا عجیب آدمی معلوم ہوتے ہیں رابعہ نے کہا عجیب ترین کہیے انگلینڈ سے سائنس میں ڈاکٹریٹ لے کر آیا ہے لیکن اس کی حرکات وہ ابھی دیکھ لیں گی اس صدی کا سب سے عجیب آدمی لیجیے شاید وہی ہے دروازے پر دستک ہوئی فیاض اٹھ کر آگے بڑھا دوسرے لمحے میں عمران پرینگون میں داخل ہو رہا تھا عورتوں کو دیکھ کر وہ قدر جھکا اور پھر فیاض سے مسافے کرنے لگا غالباً مجھے سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ آج موسم بڑا خوشگوار رہا عمران بیٹھتا ہوا بولا فیاض کی بیوی ہنسنے لگی اور رابعہ نے جلدی سے تاریخ شیشو والی اینک لگائی آپ سے ملئے آپ مس رابعہ سلیم ہیں ہمارے پڑوسی جس صاحب کی صاحب زادی اور آپ پسٹر علی عمران میرے محکمے کے ڈائیکٹر جنرل رحمان صاحب کے صاحب زادے بڑی خوشی ہوئی عمران مسکرا کر بولا پھر فیاض سے کہنے لگا تم ہمیشہ گفتگو میں غیر ضروری الفاظ ٹھونستے رہتے ہو جو بہت گران گزرتے ہیں رحمان صاحب کے صاحب زادے دونوں صاحبوں کا ٹکراؤ برا لگتا ہے اس کے بجائے رحمان صاحب کے زادے یا صرف رحمان زادے کہہ سکتے ہو میں لٹرری آدمی نہیں ہوں فیاض مسکرا کر بولا دونوں خواتین بھی مسکرا رہی تھی پھر رابعہ نے چھک کر فیاض کی بیوی سے کچھ کہا اور وہ دونوں اٹھ کر رینگ ہوم سے چلی گئیں بہت برا ہوا عمران برا سا مو بنا کر بولا کیا؟ شاید تو بورچی خانے کی طرف گئی ہیں فیاض نے کہا بورچی کی مدد کے نیاج کوئی نہیں ہے تو کیا تم نے اسے بھی مدد کیا ہے؟ ہاں بھائی کیوں نہ کرتا؟ میں نے سوچا کہ اس بہانے سے تمہاری ملاقات بھی ہو جائے بگر مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے عمران نے کہا کیوں؟ آخر اس نے دھوپ کا چشمہ کیوں لگایا ہے؟ اپنا نقص چھپانے کے لیے سنو میاں دو آنکھوں والیاں مجھے بہتری مل جائیں گی یہاں تو معاملہ صرف اس آنکھ کا ہے ہائے کیا چیز ہے کسی طرح اس کا چشمہ اترواؤ ورنہ میں کھانا کھائے بغیر واپس چلا جاؤں گا مد بکو میں چلا عمران اٹھتا ہوا بولا عجیب حد بھی ہو بیٹھو فیاض نے اسے دوبارہ بٹھا دیا چشمہ اترواؤ میں اس کا قائل نہیں کہ محبوب سامنے ہو اور اچھی طرح دیدار بھی نصیب نہ ہو ذرا آہستہ بولو فیاض نے کہا میں تو ابھی اس سے کہوں گا کیا کہوگے فیاض بھکرا کر بولا یہی جو تم سے کہہ رہا ہوں یار خدا کے لیے کیا برائی ہے اس میں میں نے سخت غلطی کی فیاض بڑھ بڑھایا واہ غلطی تم کرو اور بھکتوں میں نہیں فیاض صاحب میں اس سے کہوں گا کہ برائی کرم چشمہ اتار دیجئے مجھے آپ سے مرمت ہو گئی ہے مرمت مرمت شاید میں نے غلط لفظ استعمال کیا ہے بولو بھئی کیا ہونا چاہیے محبت فیاض برا سا مو بنا کر بولا جیو محبت ہو گئی ہے تو اس پر کیا کہے گی چاٹا مار دے گی فیاض جھنجلا کر بولا فکر نہ کرو میں چاٹے کو چاٹے پر روک لینے کے آج سے بخوبی واقف ہوں طریقہ وہی ہوتا ہے جو تلوار پر تلوار روکنے کا ہوا کرتا تھا یار خدا کے لیے کوئی ہماقت نہ کر بیٹھنا اقل مندی کی بات کرنا ایک احمق کی کھلی ہوئی توہین ہے اب بلاؤنا دل کی جو حالت ہے بیان کر بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی کر سکتا وہ کیا ہوتا ہے جدائی میں بولونا یار کونسا لفظ ہے میں نہیں جانتا فیاض جنجلا کر بولا خیر ہوتا ہوگا کچھ ڈکشنری میں دیکھ لوں گا ویسے میرا دل دھڑک رہا ہے ہاتھ کانپ رہے ہیں لیکن ہم دونوں کے درمیان دھوپ کا چشمہ حائل ہے میں اسے نہیں برداشت کر سکتا چند لمحے خاموشی رہی امران میز پر رکھے ہوئے گلدان کو اس طرح گھور رہا تھا جیسے اس نے اسے کوئی سخت بات کہہ دی ہو آج کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں فیاض نے کہا ضرور معلوم ہوئی ہوں گی امران احمقوں کی طرح اثر ہلا کر بولا مگر نہیں پہلے میں تمہیں ان ضخموں کے متعلق بتاؤں تمہارا خیال درست نکلا ضخموں کی گھرائیاں بلکل برابر ہیں کیا تم خواب دیکھ رہے ہو امران نے کہا کیوں کن ضخموں کی باتیں کر رہے ہو دیکھو امران میں احمق نہیں ہوں پتہ نہیں جب تک تین گوانہ پیش کرو یقین نہیں آسکتا کیا تم کلوالی لاش بھول گئے لاش ارے ہاں یاد آ گیا اور وہ تین ضخم برابر نکلے ہاں آپ کیا کہتے ہو فیاض نے پوچھا سنگو اہن بے نیاز غم نہیں دیکھ ہر دیوار و در سے سر نہ مار امران نے گنگنا کر تان ماری اور میز پر تبلہ بجانے لگا تم سنجیدہ نہیں ہو سکتے فیاض اکتا کر بے دلی سے بولا اس کا چشمہ اتروا دینے کا وعدہ کرو تو میں سنجیدگی سے گفتگو کرنے پر تیار ہوں کوشش کروں گا بابا میں نے اسے ناحق مدو کیا دوسری بات یہ کہ کھانے میں کتنی دیر ہے شاید آدھا گھنٹا وہ ایک نوکر بیمار ہو گیا ہے خیر کھاں دس صاحب سے کیا باتیں ہوئیں وہی بتانے جا رہا تھا کنجی اس کے پاس موجود ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ امارت انہیں اپنے خاندانی ترکے میں نہیں ملی تھی پھر امیان توجہ اور دلچسپی سے سن رہا تھا وہ دراصل ان کے ایک دوست کی ملکیت تھی اور اس دوست نہیں اسے خریدا تھا ان کی دوستی بہت پرانی تھی لیکن فکر ماش نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا آج سے پانچ سال قبل اچانل جش صاحب کو اس کا ایک خط ملا جو اسی امارت سے لکھا گیا تھا اس نے لکھا تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اور شاید وہ زندہ نہ رہ سکے لہذا وہ مرنے سے پہلے ان سے بہت اہم بات کرنا چاہتا ہے تقریباً پندرہ سال بعد جش صاحب کو اس دوست کے مطالق کچھ معلوم ہوا تھا ان کا وہاں پہنچنا ضروری تھا بہرحال وہ وقت پر نہ پہنچ سکے ان کے دوست کا انتقال ہو چکا تھا معلوم ہوا کہ وہاں تنہا ہی رہتا تھا ہاں تو جش صاحب کو بعد میں معلوم ہوا کہ مرنے والے نے وہ امارت قانونی طور پر جش صاحب کی طرف انتقل کر دی تھی لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ ان سے کیا کہنا چاہتا تھا عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر بولا ہاں اور اس کمرے کے پلاسٹر کے مطالق پوچھا تھا جش صاحب نے اس سے لاعلمی ظاہر کی ہے البتہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے دوست کی موت اسی کمرے میں واقع ہوئی تھی قتل عمران نے پوچھا نہیں قدرتی موت گاؤں والوں کے بیان کے مطابق وہ عرصے سے بیمار تھا اس نے اس امارت کو کس سے خریدا تھا عمران نے پوچھا آخر اس سے کیا بحث تم امارت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو محبوبہ یک چشم کے والد بزرگوار سے یہ بھی پوچھو ذرا آہستہ اچھی بات میں ہو اگر اس نے سن لیا تو سننے دو ابھی میں اس سے اپنے دل کی حالت بیان کروں گا یار عمران خدا کے لیے کیسے آدمی ہو تم حضور باتیں مت کرو عمران بولا ذرا جش صاحب سے وہ کنجی مانگ لاؤ اوہ کیا بھی ابھی اور اسی وقت فیاض اٹھ کر چلا گیا اس کے جاتے ہی وہ دونوں خواتین برائنگ بوم میں داخل ہوئیں کہاں گئے فیاض کی بیوی نے پوچھا شراب پینے عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا کیا فیاض کی بیوی موپار کر بولی پھر ہنسنے لگی کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑی سی پیتے ہیں عمران نے کہا آپ کو غلط سہمی ہوئی ہے وہ ایک ٹونک ہے ٹونک کی خالی بوتل میں شراب رکھنا مشکل نہیں لڑانا چاہتے ہیں آپ فیاض کی بیوی ہنس پڑی کیا آپ کی آنکھوں میں کچھ تخلیف ہے عمران نے رابیہ کو مخاطب کیا جی 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 نہیں رابیہ نروس نظر آنے لگی کچھ نہیں فیاض کی بیوی جلدی سے بولی عادت ہے تیز روشنی برداشت نہیں ہوتی اسی نیے یہ چشمہ اوہ اچھا عمران بڑھ بڑھایا میں ابھی کیا سوچ رہا تھا آپ غالباً یہ سوچ رہے تھے کہ فیاض کی بیوی بڑی پھور ہے ابھی تک کھانا بھی نہیں تیار ہو سکا نہیں یہ بات نہیں ہے میرے ساتھ بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں بڑی جلدی بھول جاتا ہوں سوچتے سوچتے بھول جاتا ہوں کہ کیا سوچ رہا تھا وہ سکتا ہے میں ابھی یہ بھول جاؤں کہ آپ کون ہیں اور میں کہاں ہوں میرے گھر والے مجھے ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں مجھے معلوم ہے فیاض کی بیوی مسکرائی مطلب یہ کہ اگر مجھ سے کوئی ہماکت سردت ہو تو بلا تقلف ٹوک دیجئے گا ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ فیاض واپس آ گیا کھانے میں کتنی دیر ہے اس نے اپنی بیوی سے پوچھا بس ذرا سی فیاض نے کنجی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور عمران کے انداز سے بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بھی بھول ہی گیا ہو کہ اس نے فیاض کو کہاں بھیجا تھا تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا کھانے کے دوران میں عمران کی آنکھوں سے آنسو بیہ رہے تھے سب نے دیکھا لیکن کسی نے پوچھا نہیں خود فیاض جو عمران کی رگ رگ سے واقف ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا کچھ نہ سمجھ چکا فیاض کی بیوی اور رابیہ تو بار بار کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی آنسو کسی طرح رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے خود عمران کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے بھی ان آنسو کا علم نہ ہو آخر فیاض کی بیوی سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ پوچھی بیٹھی کیا کسی چیز میں مرچیں زیادہ ہیں جی نہیں نہیں تو تو پھر یہ آنسو کیوں بہہ رہی ہیں آنسو کہاں امیان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیڑتا ہوا بولا لا حول ولا قوت شاید وہی بات ہو مجھے قطعی احساس نہیں ہوا کیا بات فیاض نے پوچھا دراصل مرگ مسلم دیکھ کر مجھے اپنے ایک عزیز کی موت یاد آگئی تھی کیا مرگ مسلم دیکھ کر فیاض کی بیوی حیرت سے بولی جی ہاں بھلا مرگ مسلم دیکھ کر کیوں دراصل ذہن میں دوزک کا تصور تھا مرگ مسلم دیکھ کر آدمی مسلم کا خیال آ گیا میرے ان عزیز کا نام اسلم ہے مسلم پر اسلم آ گیا پھر ان کی موت کا خیال آیا پھر سوچا اگر وہ دوزک میں پھیکے گئے تو اسلم مسلم ماز اللہ عجیب آدمی ہو فیاض سنجرا کر بولا جس صاحب کی لڑکی رابعہ بے تہا شاہ ہس رہی تھی کب انتقال ہوا ان کا فیاض کی بیوی نے پوچھا ابھی تو نہیں ہوا عمران نے سادگی سے کہا اور کھانے میں مشغول ہو گیا یار مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم سچ مچ پاگل نہ ہو جائے نہیں جب تک کوکا کولا بازار میں موجود ہے پاگل نہیں ہو سکتا کیوں فیاض کی بیوی نے پوچھا پتہ نہیں بہرحال محسوس یہی کرتا ہوں کھانا ختم ہو جانے کے بعد بھی شاید جس صاحب کی لڑکی وہاں بیٹھنا چاہتی تھی لیکن فیاض کی بیوی اسے کسی بہانے سے اٹھا لے گئی شاید فیاض نے اسے اشارہ کر دیا تھا ان کے جاتے ہی فیاض نے عمران کو کنگی پکڑوا دی اور عمران تھوڑی دیر تک اس کا جائزہ لیتے رہنے کے بعد بولا ابھی حال ہی میں اس کی ایک نقل تیار کی گئی ہے اس کے سراخ کے اندر موم کے ذرات ہیں موم کا ساچا سمجھتے ہو نا رات تاریخ تھی اور آسمان میں سیاہ بادلوں کے مرغولے چکراتے پھر رہے تھے کیپٹن فیاض کی موٹر سائیکل اندھیرے کا سینہ چیرتی ہوئی چکنی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی کیریئر پر عمران انہوں کی طرح دیدے پھر آ رہا تھا اس کے ہونٹ بچھے ہوئے تھے اور نتنے پھڑک رہے تھے دفتن وہ فیاض کا شانہ تھپ تھپا کر بولا یہ تو تیش شدہ بات ہے کہ کسی نے والد یک چشم کی کنجی کی نقل تیار کروائی ہے لیکن آخر کیوں پوچھ کر بتاؤں گا کس سے بیکرا نیلے آسمان سے تارو بھری راست سے ہولے ہولے چلنے والی ٹھنڈی آداؤں لا ہول ولا ہواوں سے فیاض کچھ نہ بولا عمران بڑھ بڑھاتا رہا لیکن شہید میاں کی قبر کی جاروب کشی کرنے والے کی کنجی اس کا حاصل کرنا نسبتاً آسان رہا ہوگا بہرحال ہمیں اس عمارت کی تاریخ معلوم کرنی ہیں شاید ہم اس کے نوا میں پہنچ گئے ہیں موٹر سائیکل روک دو فیاض نے موٹر سائیکل روک دی انجن بند کر دو فیاض نے انجن بند کر دیا عمران نے اس کے ہاتھ سے موٹر سائیکل لے کر ایک جگہ جھاڑی میں چھپا دی آخر کرنا کیا چاہتے ہو فیاض نے پوچھا میں پوچھتا ہوں تم مجھے کیوں ساتھ لیے پھرتے ہو عمران بولا وہ قتل جو اس عمارت میں ہوا تھا قتل نہیں حادثہ کہو حادثہ کیا مطلب فیاض حیرت سے بولا مطلب کی نہیں ہے دیکھو غیاس الغات صفہ 112 ویسے 112 پر بیگم پارا یاد آ رہی ہے بیگم پارا کے ساتھ عمر دھارہ ضروری ہے ورنہ ڈیوڑ کی طرح چندیا صاف فیاض چنجلا کر خاموش ہو گیا دونوں آہستہ آہستہ اس عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے انہوں نے پہلے پوری عمارت کا چکر لگایا پھر صدر دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئے اوہ عمران آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا کالا بند نہیں ہے کیسے دیکھ لیا تمہیں مجھے تو سجائی نہیں دیتا فیاض نے کہا تم قلع نہیں ہو عمران بولا چلو ادھر سے ہٹ جاؤ دونوں وہاں سے ہٹ کر پھر مکان کی پشت پر آئے عمران اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا دیوار کافی اونچی تھی اس نے جیب سے ٹورچ نکالی اور دیوار پر روشنی ڈالنے لگا میرا بوڑھ سمال سکو گے اس نے فیاض سے پوچھا میں نہیں سمجھا تمہیں سمجھانے کے نہیں تو باقاعدہ بلیک بوڑھ اور چوک اسٹک چاہیے مطلب یہ کہ میں اوپر جانا چاہتا ہوں کیوں کیا یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اندر موجود ہے فیاض نے کہا نہیں یوں ہی جھک مارنے کا ارادہ ہے چلو بیٹھ جاؤ میں تمہارے کندوں پر کھڑا ہو کر پھر بھی دیوار بہت اونچی ہے یار فضول بحث نہ کرو عمران اکتا کر بولا ورنہ میں واپس جا رہا ہوں توان کران فیاض دیوار کی جل میں بیٹھ گیا اما جوتے تو اتار لو فیاض نے کہا لے کر بھاگنا مت عمران نے کہا اور جوتے اتار کر اس کے کاندوں پر کھڑا ہو گیا چلو اب اٹھو فیاض آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا عمران کا ہاتھ روشندان تک پہنچ گیا اور دوسرے ہی لمحے میں وہ بندروں کی طرح دیوار پر چل رہا تھا فیاض مو پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ عمران آدمی ہے یا شیطان کیا یہ وہی احمق ہے جو بعض اوقات کسی کیچوے کی طرح بلکل بے ضرر معلوم ہوتا ہے جن روشندانوں کی مدد سے عمران اوپر پہنچا تھا انہی کے ذریعے دوسری طرف اتر گیا چند دمیں وہ دیوار سے لگا کھڑا رہا پھر آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنے لگا جدر سے کئی قدموں کی آہٹیں مل رہی تھی اور پھر اسے یہ معلوم کر لینے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ نامعلوم آدمی اسی کمرے میں تھے جس میں اس نے لاش دیکھی تھی کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا لیکن دروازوں سے معمبتی کی ہلکی ذرد روشنی چھن رہی تھی اس کے علاوہ دالان بلکل تاریخ تھا عمران دیوار سے چکا ہوا آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا لیکن اچانک اس کی نظر شہید مرد کی قبر کی طرف اڑ گئی جس کا تعویز اوپر اٹھ رہا تھا تعویز اور فرش کے درمیان خلا میں ہلکی سی روشنی تھی اور اس خلا سے دو خوفناک آنکھیں اندیرے میں گھور رہی تھی عمران سہم کر رہ گیا وہ آنکھے پھارے قبر کی طرف دیکھ رہا تھا اچانک قبر سے ایک چیخ بلند ہوئی چیخ تھی یا کسی ایسی بندریہ کی آواز جس کی گردن کسی کتے نے دبوچ لی ہو عمران جھپٹ کے برابر والے کمرے میں گھز گیا وہ جانتا تھا کہ اس چیخ کا رد عمل دوسرے کمرے والوں پر کیا ہوگا وہ دروازے میں کھڑا قبر کی طرف دیکھ رہا تھا تعویز ابھی تک اٹھا ہوا تھا اور وہ خوفناک آنکھیں اب بھی چنگاریاں برسا رہی تھی دوسری چیخ کے ساتھ تھی برابر والے کمرے کا دروازہ کھلا ایک چیخ پھر سنائی دی جو پہلے سے مختلف تھی غالباً یہ انہی نامعلوم آدمیوں میں سے کسی کی چیخ تھی بھوپ بھوپ کوئی کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا اور پھر ایسے معلوم ہوا جیسے کئی آدمی صدر دروازے کی طرف بھاگ رہی ہیں تھوڑی دیر بعد سنناٹا ہو گیا قبر کا تعویز برابر ہو گیا تھا عمران زمین پر لیٹ کر سینے کے بل ورنگتا ہوا صدر دروازے کی طرف پڑھا کبھی کبھی وہ پلٹ کر قبر کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا لیکن پھر تعویز نہیں اٹھا صدر دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا عمران اچھی طرح اتمنان کر لینے کے بعد پھر لوٹ پڑھا لاش والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اب وہاں اندھیرے کی حکومت تھی عمران نے آہستہ سے دروازہ بند کر کے ٹارچ نکالی لیکن روشنی ہوتے ہی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لَلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ آہستہ سے بڑھا بڑھایا خدا تمہاری بھی مغفرت کرے ٹھیک اسی جگہ جہاں اس سے قبل بھی ایک لاش دیکھ چکا تھا دوسری پڑھی ہوئی دکھائی دی اس کی پشت پر بھی تین زخم تھے جن سے خون بہبہ کر فرش پر پھیل رہا تھا عمران نے جھک کر اسے دیکھا یہ خوش وضا اور کافی خوبصورت جوان تھا اور لباس سے کسی اونچی سوسائیٹی کا فرد معلوم ہوتا تھا آج ان کی کل اپنی باری ہے عمران درویشانہ انداز میں بڑھ بڑھاتا ہوا سیدھا ہو گیا اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے مرنے والے کی متھی سے بدوقت امام نکالا تھا وہ چند لمحے اسے ٹوچ کی روشنی میں دیکھتا رہا فرمائی نے خیز انداز میں سر ہلا کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا کمرے کے بقیہ حصوں کی حالت بینا وہی تھی جو اس نے پچھلی مرتبہ دیکھی تھی کوئی خاص فرق نہیں نظر آیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ پھر پچھلی دیوار سے نیچے اتر رہا تھا آخری روشندان پر پیر رکھ کر اس نے چھلانگ لگا دی تمہاری یہ خصوصیت بھی آج ہی معلوم ہوئی فیاض آہستہ سے بولا کیا اندر کسی بندریہ سے ملاقات ہو گئی تھی آواز پہنچی تھی یہاں تک عمران نے پوچھا ہاں لیکن میں نے ان اطراف میں بندر نہیں دیکھے ان کے علاوہ کوئی دوسری آواز ہاں شاید تم در کے چیخے تھے فیاض بولا لاش اسی وقت چاہیے یا صبح عمران نے پوچھا لاش؟ فیاض اچھل پڑا کیا کہتے ہو؟ کیسی لاش؟ کسی شاعر نے دو غزلہ عرض کر دیا ہے اے دنیا کے اقلمن ترین احمق صاف صاف کہو فیاض جھنجلا کر بولا ایک دوسری لاش تین زخم زخموں کا فاصلہ پانچ اینچ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ان کی گہرائی بھی یقصہ نکلے گی یار بے وقوف مد بناو فیاض آجزی سے بولا جس صحب والی کنجی موجود ہے اقلمن بن جاؤ عمران نے خوشک لہجے میں کہا لیکن یہ ہوا کس طرح؟ اسی طرح جیسے شیر ہوتے ہیں لیکن یہ شیر مجھے بھرتی کا معلوم ہوتا ہے جیسے میر کا یہ شیر میر کے دنوں مذہب کو کیا پوچھتے ہو اب اس نے تو کشکا کھیچا دیر میں بیٹھا کپ کا ترک اسلام کیا بھلا بتاؤ دیر میں کیوں بیٹھا؟ جلدی کیوں نہیں بیٹھ گیا؟ دیر نہیں دیر ہے یعنی بتخانہ یعنی بتخانہ فیاض نے کہا پھر بڑھ بڑھا کر بولا لا حول ولا قوت میں بھی اس لغویت میں پڑ گیا وہ لاش امارت کے کس حصے میں ہے؟ اسی کمرے میں اور ٹیک اسی جگہ جہاں پہلی لاش ملی تھی لیکن وہ آوازیں کیسی تھی؟ فیاض نے پوچھا تو نہ پوچھو تو بہتر ہے میں نے اتنا مذائقہ خیز مندر آج تک نہیں دیکھا یعنی پہلے ایک گھدہ دکھائی دیا جس پر ایک بندریہ سوار تھی پھر ایک دوسرا سایہ نظر آیا جو یقیناً کسی آدمی کا تھا اندھیرے میں بھی گھدے اور آدمی میں فرق کیا جا سکتا ہے کیوں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ تم ہر وقت گر سنجیدہ رہتے ہو یار فیاض سچ کہنا اگر تم ایک آدمی کو کسی بندریہ کا مو چونکتے دیکھو تو تمہیں غصہ آئے گا یا نہیں؟ فضول وقت برباد کر رہے ہو تم اچھا چلو عمران اس کا شانہ تھبکتا ہوا بولا وہ دونوں صدر دروازے کی طرف آئے کیوں خواں مخواں پریشان کر رہے ہو؟ فیاض نے کہا کنجی نگالو دروازہ کھول کر دونوں لاش والے کمرے میں آئے عمران نے ٹورچ روشن کی لیکن وہ دوسرے ہی لمحے میں اس طرح سہلا رہا تھا جیسے دماغ پر دفتن گرمی چڑھ گئی ہو لاش غائب تھی یہ کیا مزاق ہے؟ فیاض بھنا کر پلٹ پڑا ہم بعض اقل مند شاعر بھرتی کے شیر اپنے غدلوں سے نکال بھی دیا کرتے ہیں یار عمران میں بعض آیا تمہاری مدد سے مگر میری جان یہ دیکھ لو نقش فریادی ہے کسی کی شوخی تحریر کا لاش غائب کرنے والے نے ابھی خون کے تازہ دھبو کا کوئی انتظام نہیں کیا مردہ افتخار رفی سودا یا کوئی صاحب فرماتے ہیں قاتل ہماری لاش کو تشہیر دے ضرور آئندہ تاکہ کوئی نہ کسی سے وفا کرے فیاض جھک کر فرش پر پھیلے ہوئے خون کو دیکھنے لگا لیکن لاش کیا ہوئی؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا فرشتے اٹھا لے گئے مرنے والا بہشتی تھا مگر لاحول والا بہشتی سکے کو بھی کہتے ہیں اوہو فردوسی تھا لیکن فردوسی تو محمود غزنوی کی زندگی ہی میں مر گیا تھا پھر کیا کہیں گے؟ بھائی بھولو نا یار بھیجا مت چاٹو الجھن بتاؤ جلدی کیا کہیں گے سر چکرا رہا ہے دورہ پڑ جائے گا جنتی کہیں گے عمران تم سے خدا سمجھے جیو ہاں تم مرنے والا جنتی تھا اور کیا کہہ رہا تھا میں؟ تم یہی رکے کیوں نہیں رہے؟ فیاض بگڑ کر بولا مجھے آواز دے لی ہوتی سنو یار بندریہ تو کیا میں نے آج تک کسی مکھی کا بھی بوسا نہیں لیا عمران مایوسی سے بولا کیا معاملہ ہے؟ تم کئی بار بندریہ کا حوالہ دے چکے ہو جو کچھ ابھی تک بتایا ہے بلکل صحیح تھا اس آدمی نے گھدے پر سے بندریہ اتاری اسے کمرے میں لے گیا پھر بندریہ دوبارہ چیخی اور وہ آدمی ایک بار اس کے بعد سنناٹہ چھا گیا پھر لاش دکھائی دی گھدہ اور بندریہ غائب تھے سچ کہہ رہے ہو فیاض بھرائی ہوئی آواز میں بولا مجھے جھوٹا سمجھنے والے پر پہرے خداوندی کو نہیں ٹوٹتا فیاض تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر تھوک نگل کر بولا تو تو پھر صبح پر رکھو عمران کی نظریں پھر قبر کی طرف اٹھ گئی قبر کا تعویز اٹھا ہوا تھا اور وہی خوفناک آنکھیں اندیرے میں گھور رہی تھی عمران نے ٹورچ بھجا دی اور فیاض کو دیوار کی اوٹ میں دھکیل لے گیا نہ جانے کیوں وہ چاہتا تھا کہ فیاض کی نظر اس پر نہ پڑ جائے کہ کیا فیاض کانک کر بولا بندریہ عمران نے کہا وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ وہی چیخ ایک بار پھر سناٹے میں لہرا گئی ارے بہت فیاض کسی خوفزتہ بچے کی طرح بولا آنکھیں من کر رو عمران نے سنجیدگی سے کہا ایسی چیزوں پر نظر پڑھنے سے ہارٹ فیل بھی ہو جایا کرتا ہے ریولور لائے ہو نہیں نہیں تم نے بتایا کب تھا خیر کوئی بات نہیں اچھا ٹھہرو عمران آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا قبر کا تعویز برابر ہو چکا تھا اور سرناٹا پہلے سے بھی کچھ زیادہ گہرا معلوم ہونے لگا تھا ایک بچ گیا تھا خیاس عمران کو اس کی کوٹی کے قریب اتار کر چلا گیا پائیں باگ کا دروازہ بند ہو چکا تھا عمران پھاٹک کھلانے لگا اونتے ہوئے چوکیدار نے ہاںک لگائی یارے چوکیدار میں ہوں کمارا خادم علی عمران ایم ایسی پی ایج ڈی لندن کون چھوٹے سرکار چوکیدار پھاٹک کے قریب آ کر بولا حضور مشکل ہے دنیا کا ہر بڑا آدمی کہہ گیا ہے کہ وہ مشکل ہی نہیں جو آسان ہو جائے بڑے سرکار کا حکم ہے کہ پھاٹک نہ کھولا جائے اب بتائیے بڑے سرکار تک کنفیوشیس کا پیغام پہنچا دو جی سرکار چوکیدار بھوکلا کر بولا ان سے کہہ دو کنفیوشیس نے کہا ہے کہ تاریخ رات میں بھٹکنے والے ایمانداروں کے لیے اپنے دروادے کھول دو مگر بڑے سرکار نے کہا ہے ہاہ بڑے سرکار انہیں چین میں پیدا ہونا تھا خیر تم ان تک کنفیوشیس کا یہ پیغام ضرور پہنچا دینا میں کیا بتاؤں چوکیدار کپ کپاتی ہوئی آواز نے بولا اب آپ کہاں جائیں گے فقیر یہ سوہانی رات کسی قبرستان میں بسر کرے گا میں آپ کے لئے کیا کروں دعائے مغفرت اچھا ٹاٹا عمران چل پڑا اور پھر آدھے گھنٹے بعد وہ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں داخل ہو رہا تھا لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی محکمہ سراغ رسانی کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر سے مڈھ بھیڑ ہو گئی جو اس کے باپ کا کلاس فیلو بھی رہ چکا تھا اوہو صاحب زادے تو تم اب ادھر بھی دکھائی دینے لگے ہو جی ہاں اکثر فلیش کھننے کے لئے چلا آتا ہوں عمران نے سر جھکا کر بڑی سعادت مندی سے کہا فلیش تو کیا اب فلیش بھی جی ہاں کبھی کبھی نشے میں دل چاہتا ہے اوہ تو شرابی بینے لگے ہو وہ کیا عرض کروں قسم لے لیجئے جو کبھی تنہا پی ہو اکثر شرابی توائفے بھی مل جاتی ہیں تو پلائے بغیر مانتی ہی نہیں لا حول ولا قوت تو تم آج کل رحمان صاحب کا نام اچھال رہے ہو اب آپ ہی فرمائیے عمران مایوسی سے بولا جب کوئی شریف لڑکی نہ ملے تو کیا کیا جائے ویسے قسم لے لیجئے جب کوئی مل جاتی ہے تو میں توائفوں پر لانت بھیج کر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں شاید رحمان صاحب کو اس کی اطلاع نہیں خیر اگر ان سے ملاقات ہو تو کنفیوشنس کا یہ قول دھورا دیجئے گا کہ جب کسی اماندار کو اپنی ہی چھت کے نیچے پناہ نہیں ملتی تو وہ تاریخ گلیوں میں بھوکنے والے کتوں سے ساز باس کر لیتا ہے ڈپٹی ڈریکٹر اسے گھورتا ہوا باہر چلا گیا عمران نے سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سپورڈ کر ہال کا جائزہ لیا اس کی نظریں ایک میز پر رک گئیں جہاں ایک خصورت عورت اپنے سامنے پورٹ کی بوتل رکھ کے بیٹھی سگرٹ پی رہی تھی گلاس آدھے سے زیادہ خالی تھا عمران اس کے قریب پہنچ کر رک گیا کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں لیڈی جہانگیر وہ قدر جھک کر بولا اوہ تم لیڈی جہانگیر اپنی دانی بھاؤں اٹھا کر بولی نہیں ہرگز نہیں کوئی بات نہیں عمران معصومیت سے مسکرا کر بولا کنفیوشیس نے کہا تھا مجھے کنفیوشیس سے کوئی دلچسپی نہیں وہ جھنجلا کر بولی تو ڈی ایچ لارسن ہی کا ایک جملہ سننی جئے میں کچھ نہیں سننا چاہتی تم یہاں سے ہٹ جاؤ لیڈی جہانگیر گلاس اٹھاتی ہوئی بولی اوہ اس کا خیال کیجئے کہ آپ میری منگیتر بھی رہ چکی ہیں شٹ اپ آپ کی مرضی میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آج صبح ہی سے موسم بہت خوشگوار تھا وہ مسکرا پڑی بیٹ جاؤ اس نے کہا اور ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر گئی وہ تھوڑی دیر اپنی نشیلی آنکھیں عمران کے چہرے پر جمائی رہی پھر سگرٹ کا ایک طویل کش لے کر آگے جھکتی ہوئی آہستہ سے بولی میں اب بھی تمہاری ہوں مگر سر جہانگیر عمران مایوسی سے بولا دفن کرو اسے ہاں ہی تو کیا مر گئے عمران گھبرا کر کھڑا ہو گیا لیڑی جہانگیر ہنس پڑی تمہاری ہماکتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں وہ اپنی بائیں آگ گبا کر بولی اور عمران نے شرما کر سر جھکا لیا کیا پی ہوگے لیڑی جہانگیر نے تھوڑی دیر بات پوچھا دہی کی لسی دہی کی لسی شاید تم نشے میں ہو تھیرئیے عمران بھوکلا کر بولا میں ایک بجے کے بعد صرف کافی پیتا ہوں چھے بجے شام سے بارہ بجے رات تک رم پیتا ہوں رم لیڑی جہانگیر نو سکوڑ کر بولی تم اپنے ٹیسٹ کے آدمی نہیں معلوم ہوتے رم تو صرف گمار پیتے ہیں نشے میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں گمار نہیں ہوں تم آشکل کیا کر رہے ہو سبر عمران نے طویل سانس لے کر کہا تم زندگی کے کسی حصے میں بھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے لیڑی جہانگیر مسکرا کر بولی اوہ آپ بھی یہی سمجھتی ہیں عمران کی آواز حد درجہ دردناک ہو گئی آخر مجھ میں کون سے کیلے پڑے ہوئے تھے کہ تم نے شادی سے انکار کر دیا تھا لیڑی جہانگیر نے کہا میں نے کب انکار کیا تھا عمران رونی صورت بنا کر بولا میں نے تو آپ کے والد صاحب کو صرف دو تین شیر سنائے تھے مجھے کیا معلوم تھا کہ انہیں شیر و شائری سے دلچسپی نہیں ورنہ میں نصر میں گفتگو کرتا والد صاحب کی رائے ہے کہ تم پرلے سرے کے احمق اور بدتمیز ہو لیڑی جہانگیر نے کہا اور چونکہ سر جہانگیر ان کے ہم عمر ہیں لہٰذا شٹ اپ لیڑی جہانگیر بھننا کر بولی بہرحال میں یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا عمران کی آواز پھر دردناک ہو گئی لیڑی جہانگیر بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی کیا واقعی تمہیں افسوس ہے اس نے آہستہ سے پوچھا یہ تم پوچھ رہی ہو اور وہ بھی اس طرح جیسے تمہیں میرے بیان پر شباہ ہو عمران کی آنکھوں میں نہ صرف آنسوں چھلک آئے بلکہ بہنے بھی لگے ارے نو مائی ڈیئر عمران ڈارلنگ کیا کر رہے ہو تم لیڑی جہانگیر نے اس کی طرف اپنا رومال بڑھا دیا میں اسی غم میں مر جاؤں گا وہ آنسوں خوشک کرتا ہوا بولا نہیں تمہیں شادی کر لینی چاہیے لیڑی جہانگیر نے کہا اور میں میں تو ہمیشہ تمہاری ہی رہوں گی وہ دوسرا گلاس لبریس کر رہی تھی سب یہی کہتے ہیں کئی جگہ سے رشتے بھی آ چکے ہیں کئی دن ہوئے جیسٹس فاروق کی لڑکی کا رشتہ آیا تھا گھر والوں نے انکار کر دیا لیکن مجھے وہ رشتہ کچھ کچھ پسند ہے پسند ہے لیڑی جہانگیر حیرت سے بولی تم نے ان کی لڑکی کو دیکھا ہے ہاں وہی نا جو ریٹا ہیورد سٹائل کے بال بناتی ہے اور عمومن تاریخ چشمہ لگائے رہتی ہے جانتے ہو وہ تاریخ چشمہ کیوں لگاتی ہے لیڑی جہانگیر نے پوچھا نہیں لیکن اچھی لگتی ہے لیڑی جہانگیر نے کہہ کہا لگایا وہ اس لیے تاریخ چشمہ لگاتی ہے کہ اس کی ایک آنکھ غائب ہے ہائیں عمران اچھل پڑا اور غالباً اسی بنا پر تمہارے گھر والوں نے یہ رشتہ منظور نہیں کیا تم اسے جانتی ہو عمران نے پوچھا اچھی طرح سے اور آج کل میں اسے بہت خوبصورت آدمی کے ساتھ دیکھتی ہوں غالباً وہ بھی تمہاری ہی طرح احمق ہوگا کون ہے وہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا عمران بھپر کر بولا پھر اچانک چونک کر خود ہی بربلانے لگا لا خول ولا قوت بھلا مجھ سے کیا مطلب بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ انتہائی خوبصورت نوجوان ایک کانی لڑکی سے شادی گرے واقعی وہ دنیا کا آٹھوہ عجوبہ ہوگا عمران نے کہا کیا میں اسے جانتا ہوں پتہ نہیں کم از کم میں تو نہیں جانتی اور جسے میں نہ جانتی ہوں وہ اس چہر کے کسی آلہ خاندان کا فرد نہیں ہو سکتا کب سے دیکھ رہی ہو اسے یہی کوئی پندرہ بیس دن سے کیا وہ یہاں بھی آتے ہیں نہیں میں نے انہیں کیفے کامیونوں میں اکثر دیکھا ہے مرزا غالب نے ٹھیک ہی کہا ہے نالا سرمایہ یک آلم وعالم کفے خاک آسمہ بیزہ قمری نظر آتا ہے مجھے مطلب کیا ہوا لیڈی جانگیر نے پوچھا پتہ نہیں عمران نے بڑی معصومیت سے کہا اور پرخیال انداز میں میز پر تبلہ بجانے لگا صبح تک بارش ضرور ہوگی لیڈی جانگیر انگڑائی لے کر بولی سر جانگیر آج کر نظر نہیں آتے عمران نے کہا ایک ماں کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں گرڈ عمران مسکرہ کر بولا کیوں لیڈی جانگیر اسے مائنے خیز نظروں سے دیکھنے لگی کچھ نہیں کنفیوشیس نے کہا ہے مد بور کرو لیڈی جانگیر چڑھ کر بولی ویسے ہی بائی دے وے کیا تمہارا رات بھر کا پروگرام ہے نہیں ایسا تو نہیں کیوں میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر رونا چاہتا ہوں تم بالکل گھدے ہو بلکہ گھدے سے بھی بتر میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں کیا تم مجھے اپنی چھت کے نیچے رونے کا موقع دھوگی کنفیوشیس نے کہا ہے عمران پلیز شٹ اپ لیڈی جانگیر میں ایک لندور مرک کی طرح اداس ہوں چلو اٹھو لیکن اپنے کنفیوشیس کو یہی چھوڑ چلو بوریت مجھ سے برداش نہیں ہوتی تقریبا آدھ گھنٹے بعد عمران لیڈی جانگیر کی خوابگاہ میں کھڑا اسے آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہا تھا لیڈی جانگیر کے جسم پر صرف شب خوابی کا لبادہ تھا وہ انگلائی لے کر مسکرانے لگی کیا سوچ رہے ہو اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا میں سوچ رہا تھا کہ آخر کسی مسلس کے تینوں زاویوں کا مجموعہ دو زاویہ قائمہ کے برابر کیوں ہوتا ہے پھر بکواس شروع کر دی تمہیں لیڈی جانگیر کی نشیلی آنکھوں میں جل لاہٹ جھانکنے لگیں مائی ڈیئر لیڈی جانگیر اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ زاویہ قائمہ کوئی چیز ہی نہیں تو دنیا کا بہت بڑا آدمی ہو سکتا ہوں جہنم میں جا سکتے ہو لیڈی جانگیر برا سا مو بنا کر بڑھ بڑھائی جہنم کیا تمہیں جہنم پر یقین ہے عمران میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گی لیڈی جانگیر مجھے نیند آ رہی ہے سر جانگیر کی خوابگاہ میں ان کا سریپنگ سوٹ ہوگا پہن لو شکریہ خوابگاہ کی در ہے سامنے والا کمرہ لیڈی جانگیر نے کہا اور بیچینی سے ٹہلنے لگی عمران نے سر جانگیر کی خوابگاہ میں گھس کر اندر سے دروازہ بند کر لیا لیڈی جانگیر ٹہلتی رہی دس منٹ گزر گئے آخر وہ جنجلا کر سر جانگیر کی خوابگاہ کے دروازے پر آئی دھکا دیا لیکن اندر سے چٹخنی چرہا دی گئی تھی کیا کرنے لگے عمران اس نے دروازہ تھپ تھپانا شروع کر دیا لیکن جواب ندارت پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے عمران خراتے بھر رہا ہو اس نے دروازے سے کان لگا دیے حقیقتاً وہ خراتوں ہی کی آواز تھی پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ ایک کرسی پر کھڑی ہو کر دروازے کے اپری شیشہ سے کمرے کے اندر جھانک رہی تھی اس نے دیکھا کہ عمران کپڑے جوتوں سمیے سر جانگیر کے پلنگ پر پڑا خراتے لے رہا ہے اور اس نے بجلی بھی نہیں بجھائی تھی وہ اپنے ہونٹوں کو ڈائرہ کی شکل میں سکوڑے عمران کو کسی بھوکی بلی کی طرح گھور رہی تھی پھر اس نے ہاتھ مار کر دروازے کا ایک شیشہ توڑ دیا نوکر شاید شاگرد پیشے میں سوئے ہوئے تھے ورنہ شیشہ کے چھنکیں ان میں سے ایک آدھ کو ضرور جگا دیتے ویسے یہ اور بات ہے کہ عمران کی نین پر ان کا ذرہ برابر بھی اثر نہ پڑا ہو لیڈی جھانگیر نے اندر ہاتھ ڈال کر چٹخنی نیچے گرا دی نشے میں تو تھی ہی جس ان کا پورا زور دروازے پر دے رکھا تھا چٹخنی گرتے ہی دونوں پٹ کھل گئے اور وہ کرسی سمیت خواب گاہ میں جا گری عمران نے غنودہ آواز میں کرا کر کروٹ بدلی اور بڑھ بڑھ آنے لگا ہاں ہاں سندر گیس کی بھول کچھ میٹھی میٹھی سی ہوتی ہے پتہ نہیں وہ جاگ رہا تھا یا خواب میں بڑھ بڑھ آیا تھا لیڈی جھانگیر فرش پر بیٹھی اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر بسور رہی تھی دو تین منٹ بعد وہ اٹھی اور عمران پر ٹوٹ پڑی سور کمینے یہ تمہارے باپ کا گھر ہے اٹھو نکلو یہاں سے وہ اسے بری طرح جنجوڑ رہی تھی عمران بھکڑا کر اٹھ بیٹھا ہاں کیا سب بھگ گئے دور ہو جاؤ یہاں سے لیڈی جھانگیر نے اس کا کولر پکڑ کر جھٹکا مارا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے عمران اپنا گریبان چھوڑا کر پھر لیٹ گیا اس بار لیڈی جھانگیر نے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا آئین کیا ابھی نہیں گیا عمران جلہ کر اٹھ بیٹھا سامنے ہی قد آدم آئینہ رکھا ہوا تھا اوہ تو آپ ہیں وہ آئینے میں اپنا آقس دیکھ کر بولا پھر اس طرح مکہ بنا کر اٹھا جیسے اس پر حملہ کرے گا اس طرح آہستہ آہستہ آئینے کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے کسی دشمن سے مقابلہ کرنے کی نہیں تھوک تھوک کر قدم رکھ رکھا ہو پھر اچانک سامنے سے ہٹ کر ایک کنارے پر چلنے لگا آئینے کے قریب پہنچ کر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا لیڈی جہانگیر کی طرف دیکھ اس طرح ہوتوں پر انگلی رکھ لی جیسے وہ آئینے کے قریب نہیں بلکہ کسی دروازے سے لگا کھڑا ہو اور اس بات کا منتظر ہو کہ جیسے ہی دشمن دروازے میں قدم رکھے گا وہ اس پر حملہ کر بیٹھے گا لیڈی جہانگیر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی لیکن اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی عمران نے پینترہ بدل کر آئینے پر ایک گھونسا رسیت کر دیا ہاتھ میں جو چوٹ لگی تو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ یک بیک خوش میں آ گیا ہو لا حول ولا قوت وہاں کے مل کر بولا اور کھسیانی ہسی ہسنے لگا اور پھر لیڈی جہانگیر کو بھی ہسی آ گئی لیکن وہ جلد ہی سنجیدہ ہو گئی تم یہاں کیوں آئے تھے اوہ میں شاید بھول گیا شاید قداس تھا لیڈی جہانگیر تم بہت اچھی ہو میں رونا چاہتا ہوں اپنے باپ کی قبر پر رونا نکل جاؤ یہاں سے لیڈی جہانگیر کنفیوشس شٹ اپ لیڈی جہانگیر اتنے زور سے چیخی کہ اس کی آواز بھورا گئی بہت بہتر عمران سعادت مندانہ انداز میں سر ہلا کر بولا گویا لیڈی جہانگیر نے بہت سنجیدگی اور نرمی سے اسے کوئی نصیت کی تھی یہاں سے چلے جاؤ بہت اچھا عمران نے کہا اور اس کمرے سے لیڈی جہانگیر کی خوابگاہ میں چلا آیا وہ اس کی مسہری پر بیٹھنے ہی جا رہا تھا کہ لیڈی جہانگیر طوفان کی طرح اس کے سر پر پہنچ گئی اب مجبوراً مجھے نوکروں کو جگانا پڑے گا اس نے کہا اوہو تم کہاں تکلیف کرو گی میں جگائے دیتا ہوں کوئی خاص کام ہے کیا عمران میں تمہیں مار ڈالوں گی لیڈی جہانگیر داکھ پیس کر بولی مگر کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا ورنہ پولیس خیر میں مرنے کے لیے تیار ہوں اگر چھولی تیز نہ ہو تو تیز کر دوں ریولور سے مارنے کا ارادہ ہے تو میں اس کی رائے نہ دوں گا سن نیٹے میں آواز دور تک پھیلتی ہے البتہ زہر ٹھیک رہے گا عمران خدا کے لیے لیڈی جہانگیر بے بسی سے بولی خدا کیا اس کے عدنے غلاموں کے نیے بھی اپنی جان قربان کر سکتا ہوں جو مزاج یار میں آئے تم چاہتے کیا ہو لیڈی جہانگیر نے پوچھا دو چیزوں میں سے ایک کیا موت یا صرف دو گھنٹے کی نین کیا تم گھدے ہو مجھ سے پوچھتی تو میں پہلے ہی بتا دیتا کہ بالکل گھدہ ہوں جہنم میں جاؤ لیڈی جہانگیر اور نہ جانے کیا بقتی ہوئی سر جہانگیر کی خواب گاہ میں چلی گئی اٹھ کر اندر سے دروازہ بند کیا جوتے اتارے اور کپڑوں سمیت بستر میں گھز گیا یہ سوچنا قطعی غلط ہوگا کہ امران کے قدم یوں ہی بلا مقصد ٹپ ٹاپ نائٹ کلپ کی طرف اٹھ گئے تھے اس سے پہلے ہی سے اطلاع تھی کہ سر جہانگیر آج کل شہر میں مقیم نہیں ہے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایسے مواقع پر لیڈی جہانگیر اپنی راتیں کہاں گزارتی ہے یہ بھی حقیقت تھی کہ لیڈی جہانگیر کسی زمانے میں اس کی منگیتر رہ چکی تھی اور خود امران کی ہماکتوں کے نتیجے میں یہ شادی نہ ہو سکی سر جہانگیر کی عمر تقریباً ساٹھ سال ضرور رہی ہوگی لیکن کوا کی مضبوطی کے بنا پر بہت زیادہ بورا نہیں معلوم ہوتا تھا امران دم سادے لیٹا رہا آدھ گھنٹہ گزر گیا اس نے کلائی پر بندی ہوئی گھڑی دیکھی اور پھر اٹھ کر خوابگاہ کی روشنی بند کر دی پنجو کبل چلتا ہوا سر جہانگیر کی خوابگاہ کے دروازے پر آیا جو اندر سے بند تھا اندر گہری نیڑی روشنی تھی امران نے دروازے کے شیشے سے اندر جھانکا لیڈی جہانگیر مسیری پر اوندی پڑی بے خبر سو رہی تھی اور اس کے ماتے سے فاکس ٹریئر کا سر اس کی کمر پر رکھا ہوا تھا اور وہ بھی سو رہا تھا امران پہلے کی طرح احتیاط سے چلتا ہوا سر جہانگیر کی لائبریری میں داخل ہوا یہاں اندھیرہ تھا امران نے جیب سے ٹوچ نکال کر روشن کی یہ ایک کافی طویل اور عریض کمرہ تھا چاروں طرف بڑی بڑی علماریاں تھی اور درمیان میں تین لمبی لمبی میزیں بہرحال یہ ایک ذاتی اور نیجی لائبریری سے زیادہ ایک پبلک ریڈنگ روم معلوم ہو رہا تھا مشرقی صدر پر ایک لکھنے کی بھی میز تھی امران سیدہ اس کی طرف گیا جیب سے وہ پرچہ نکالا جو اسے اس قوفناک عمارت میں پرسرار طریقے پر مرنے والے کے پاس ملا تھا وہ اسے بغور دیکھتا رہا پھر میز پر رکھے ہوئے کاغذات الٹنے پلٹنے لگا تھا تھوڑی دیر بعد وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک رائٹنگ پیٹ کے لیٹر ہیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے کاغذ کے سر نامیں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا باوجدات کے کارناموں کی یادکار تھے جو انہوں نے مغلیہ دور حکومت میں سر انجام دیئے تھے سر جہانگیر ان نشانات کو اب تک استعمال کر رہا تھا اس کے کاغذات پر اس کے نام کے بجائے عموماً یہی نشانات چھپے ہوئے تھے امران نے میز پر رکھے کاغذات کو پہلی سی ترتیب میں رکھ دیا اور چپچاب لائبریڈی سے نکل آیا لیڈی جہانگیر کے بیان کے مطابق سر جہانگیر ایک ماہ سے غائب تھے تو پھر امران کا ذہن چوکنیاں بھرنے لگا آخر ان معاملات سے جہانگیر کا کیا تعلق خوابگاہ میں واپس آنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر اس کمرے میں جھانکا جہاں لیڈی جہانگیر سو رہی تھی اور مسکراتا ہوا اس کمرے میں چلا آیا جہاں اسے خود سونا تھا صبح نو بجے لیڈی جہانگیر اسے بری طرح جنجوڑ جوڑ کر جگا رہی تھی ویلڈن ویلڈن امران ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اور مسیری پر اکڑو بیٹھ کر اس طرح تعلی بجانے لگا جیسے کسی کھیل کے میدان میں بیٹھا ہوا کھلاریوں کو داد دے رہا ہو یہ کیا بے اپ جی لیڈی جہانگیر جنجلا کر بولی اوہ سوری وہ چوک کر لیڈی جہانگیر کو محتیرانہ نظروں سے ریکھتا ہوا بولا ہیلو لیڈی جہانگیر فرمائیے صبحی صبح کیسے تکریف کی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا لیڈی جہانگیر نے تیز لہجے میں کہا ہو سکتا ہے امران نے برا سمو بنا کر کہا اور اپنے نوکروں کے نام لے لے کر انہیں پھکارنے لگا لیڈی جہانگیر اسے چند لمحے گھورتی رہی پھر بولی برائے کرم اب تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہاں ہی تم مجھے میرے گھر سے نکالنے والی کون ہو امران اچھل کر کھڑا ہو گیا یہ تمہارے باپ کا گھر ہے لیڈی جہانگیر کی آواز بلند ہو گئی امران چاروں طرف حیرانی سے دیکھنے لگا اس طرح اشلا جیسے اچانک سر پر کوئی چیز گری ہو ارے میں کہا ہوں کمرہ تو میرا نہیں معلوم ہوتا اب جاؤ ورنہ مجھے نوکروں کو بلانا پڑے گا نوکروں کو بلا کر کیا کرو گی میرے لائق کوئی خدمت ویسے تم غصے میں بہت حسین لگتی ہو شٹ اپ اچھا کچھ نہیں کہوں گا امران مو بسور کر بولا اور مسیری پر بیٹھ گیا لیڈی جہانگیر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی اس کی ساس پھول رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا امران نے جوتے پہنے کونٹی سے کوٹ اتارا اور پھر بڑے اتمنان سے لیڈی جہانگیر کی سنگار میز پر جم گیا اور پھر اپنے بال دوست کرتے وقت اس طرح گنگنا رہا تھا جیسے سچوچ اپنے کمرے ہی میں بیٹھا ہو لیڈی جہانگیر دات پیس رہی تھی لیکن ساتھی بیبسی کی ساری علامتیں بھی اس کے چہرے پر امرڈ آئی تھی ٹاٹا امران دروازے کے قریب پہنچ کر مڑا اور احمقوں کی طرح مسکراتا ہوا باہر نکل گیا اس کا ذہن اس وقت بلکل صاف ہو گیا تھا پچھلی رات کی معلومات ہی اس کی تشویق کے لیے کافی تھی سر جہانگیر کے لیٹر ہیڈ کا پرسرار طور پر مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں پایا جانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس معاملے سے سر جہانگیر کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے اور شاید سر جہانگیر شہر ہی میں موجود تھا ہو سکتا ہے کہ لیڈی جہانگیر اس سے لا علم رہی ہو اب امران کو اس خوش رو آدمی کی فکر تھی جسے ان دنوں جس صاحب کی لڑکی کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا دیکھ لیا جائے گا وہ احصہ سے بڑھ بڑھایا اس کا ارادہ تو نہیں تھا کہ گھر کی طرف جائے مگر جانا ہی پڑا گھر گھر بغیر موٹر سائیکل کس طرح ملتی اسے یہ بھی تو معلوم کرنا تھا کہ وہ خوفناک امارت دراصل تھی کس کی اگر اس کا مال گاؤں والوں کے نی اجنبی تھا تو ظاہر ہے کہ اس نے وہ امارت خود ہی بنوائی ہوگی کیونکہ طرز تعمیر بہت پرانا تھا لہٰذا ایسی صورت میں یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے بھی اسے کسی سے خریدا ہی ہوگا گھر پہنچ کر امران کی شامت نے اسے پھکارا بڑی بھی چاہت پہلے ہی سے بھری بیٹی تھی امران کی صورت دیکھتے ہی آگ بگولہ ہو گئی کہا تیرے کمین سور مارننگ کے بچے میں پوچھتی ہوں رات کہا تھا وہ امار بھی کیا بتاؤں وہ حضرت مولانا بلکہ مرشدی و مولائی سیدنا جگر مراد آبادی ہے نا لہول والا قوت مطلب یہ کہ مولوی تفضل حسین قبلہ کی خدمت پہ رات حاضر تھا اللہ اللہ کیا بزرگ ہیں امار بھی بس یہ سمجھ دیگی کہ میں آج سے نماز شروع کر دوں گا ارے کمینے کتے تم مجھے بے وقوب بنا رہا ہے بڑی بھی جھنجلائی ہوئی مسکرات کے ساتھ بولی ارے توبہ امار بھی امران زور سے اپنا موں پیٹنے لگا آپ کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے اور پھر سوریہ کو آتے دیکھ کر امران نے جل سے جل وہاں سے کھسک جانا چاہا بڑی بھی برابر بڑھ بڑھائے جا رہی تھی امار بھی آپ خوامخوا اپنی طبیت خراب کر رہی ہیں دباغ میں خوشکی بڑھ جائے گی سوریہ نے آتے ہی کہا اور یہ بھائی جان ان کو تو خدا کے حوالے کیجئے امران کچھ نہ بولا امار بھی کو بڑھ بڑھاتا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا شرم نہیں آتی باپ کی پگڑی اچھالتے پھر رہے ہیں سوریہ نے امار بھی کے کسی مصرے پر گرا لگائی ہائیں تو کیا اببہ جان نے پگڑی باندھری شروع کر دی امران پرمسرت تہجے میں چیخا امران اتنان سے زمین پر بیٹھ گیا اور پھر ترہ تل کی آواز کے علاوہ اور کچھ نہیں سن سکا امران جب اسے جی بھر کے پیٹ چکی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا سوریہ انہیں دوسرے کمرے میں گھسیٹ لے گئی امران کی چچا زاد بہنوں نے اسے گھیر لیا کوئی اس کے کوٹ کی گرد جھال رہی تھی اور کوئی ٹائی کی گرا درست کر رہی تھی ایک نے سر پر چمپی شروع کر دی امران نے جیب سے سگرٹ نکال کر سلگائی اور اس طرح کھڑا رہا جیسے وہ بلکل تنہا ہو دو چار کش لے کر اس نے اپنے کمرے کی رہ لی اور اس کی چچا زاد بہنیں زرینہ اور سوفیہ ایک دوسرے کا موہی دیکھتی رہ گئیں امران نے کمرے میں آ کر فلیک ٹائٹ ایک طرف اچھال دی کوٹ مسیری پر پھینکا اور ایک ارام کرسی پر گر کر اونگنے لگا رات والا کاغذ اب بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا اس پر کچھ ہنسے لکھے ہوئے تھے کچھ پیمائش تھیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بڑھئی نے کوئی چیز گرنے سے پہلے اس کے مختلف حصتوں کے تراثب کا اندازہ لگایا ہو بظاہر اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن اس کا تعلق ایک نامعلوم لاش سے تھا ایسے آدمی کی لاش سے جس کا قتل بڑے پھرسرار حالات میں ہوا تھا حسلے میں پولیس یا محکمہ سراغ رسانی کی مشغولیات کا کوئی علم نہیں تھا اس نے فیاض سے یہ بھی معلوم کرنے کی زہمت گوارہ نہیں کی تھی کہ پولیس نے ان حاصلات کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے عمران نے کاغذ کا ٹکڑا اپنے سوٹ کیس میں ڈال دیا اور دوسرا سوٹ پہن کر دوبارہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل اسی قصبے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ خوفناک عمارت واقع تھی تو وہ عمارت پہلے کس کی ملکیت تھی عمران اس خاندان کے ایک ذمہ دار آدمی سے ملا جس میں عمارت جج صاحب کے ہاتھ فروغ کی تھی اب سے آٹھ سال پہلے کی بات ہے اس نے بتایا عیاس صاحب نے وہ عمارت ہم سے خریدی تھی اس کے بعد مرنے سے پہلے وہ اسے شہر کے کسی جج صاحب کے نام قانونی طور پر منتقل کر گئے عیاس صاحب کون تھے پہلے کہاں رہتے تھے عمران نے سوال کیا ہمیں کچھ نہیں معلوم عمارت خریدنے کے بعد تین سال تک زندہ رہے لیکن کسی کو کچھ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کون تھے اور پہلے کہاں رہتے تھے ان کے ساتھ ایک نوکر تھا جو اب بھی عمارت کے سامنے ایک حصے میں مقیم ہے یعنی قبر کا وہ مجاور عمران نے کہا اور بڑے آدمی نے اسبات میں سر ہلا دیا وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر بولا وہ قبر بھی آیاس صاحب ہی نے دریافت کی تھی ہمارے خاندان والوں کو تو اس کا علم نہیں تھا وہاں پہلے کبھی کوئی قبر نہیں تھی ہم نے اپنے بھدرگ سے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا اوہ عمران گھورتا ہوا بولا بھلا قبر کس طرح دریافت ہوئی تھی انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس جگہ کوئی شہید مرد دفن ہے دوسرے ہی دن قبر بنانی شروع کر دی خود ہی بنانی شروع کر دی عمران نے حیرت سے پوچھا جی ہاں وہ اپنا سارا کام خود ہی کرتے تھے کافی دولت مند بھی تھے لیکن انہیں کنجوس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ دل کھول کر خیرات کرتے تھے جس کمرے میں لاش ملی تھی اس کی دیواروں پر پلاستر ہے لیکن دوسرے کمروں میں نہیں اس کی کیا وجہ ہے لاستر بھی آیاس صاحب ہی نے کیا تھا خود ہی جی ہاں اس پر یہاں قدبے میں تو بڑی چیمہ گوئیاں ہوئی ہوں گی قطعی نہیں جناب اب بھی یہاں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ آیاس صاحب کوئی پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور میرا خیال ہے کہ ان کا نوکر بھی بزرگی سے خالی نہیں کبھی ایسے لوگ بھی آیاس صاحب سے ملنے کیلئے آئے تھے جو یہاں والوں کیلئے اجنبی رہی ہوں جی نہیں مجھے تو یاد نہیں میرا خیال ہے کہ ان سے کبھی کوئی ملنے کیلئے نہیں آیا اچھا بہت بہت شکریہ عمران بھولے سے مسافہ کر کے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا اب وہ اسی عمارت کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں بیق وقت کئی خیال تھے آیاز نے وہ قبر خود ہی بنائی تھی اور کمرے میں پلاسٹر بھی خود ہی کیا تھا کیا وہ ایک اچھا میمار بھی تھا قبر وہاں پہلے نہیں تھی وہ آیاز ہی کی دریافت تھی اس کا نوکر آج بھی قبر سے چمٹا ہوا ہے آخر کیوں اسی ایک کمرے میں پلاسٹر کرنے کی کیا ضرورت تھی عمران عمارت کے قریب پہنچ گیا بیرونی بیٹک جس میں قبر کا مجاور رہتا تھا کھلی ہوئی تھی اور وہ خود بھی موجود تھا عمران نے اس پر ایک اچھٹی سی نظر ڈالی یہ متوسط عمر کا ایک قوی حکل آدمی تھا چہرے پر گھنی داڑی اور آنکے سرخ تھی شاید وہ ہمیشہ ایسی ہی رہتی تھی عمران نے دو تین بار جلدی جلدی پل کے چھپکائیں اور پھر اس کے چہرے پر اس پرانے احمق پن کے اثار اُبھر آئے کیا بات ہے اسے دیکھتے ہی نوکر نے للکارا مجھے آپ کی دعا سے نوکری مل گئی ہے عمران سعادت مندانہ لہجے میں بولا سوچا کچھ آپ کی خدمت کرتا چلی بھاگ جاؤ قبر کا مجاور سرخ سرخ آنکھیں نکالنے لگا اب اتنا نہ ترپائیے عمران ہاتھ جوڑ کر بولا بس آخری درخواست کروں گا کون ہو تم کیا چاہتے ہو مجاور یک با یک نرم پڑ گیا لڑکا بس ایک لڑکا بغیر بچے کی گھر سونا لگتا ہے یا حضرت تیس سال سے بچے کی آردو ہے تیس سال تمہاری عمر کیا ہے مجاور اسے گھورنے لگا پچیس سال بھاگو مجھے لونڈا بناتے ہو ابھی بھسم کر دوں گا آپ غلط سمجھے یا حضرت میں اپنے باپ کیلئے کہہ رہا تھا دوسری شادی کرنے والے ہیں جاتے ہویا مجاور اٹھتا ہوا بولا سرکار عمران ہاتھ جوڑ کر سعادت مندانہ لہجے میں بولا پولیس آپ کو بہت پریشان کرنے والی ہے باگ جاؤ پولیس والے گھدے ہیں وہ فقیر کا کیا بگاڑیں گے فقیر کے زیرے سایہ دو خون ہوئے ہیں ہوئے ہوں گے پولیس جج صاحب کی لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتی کہ وہ ایک مسٹنڈے کو لے کر یہاں کیوں آئی تھی یا حضرت پولیس واقعی گھدی ہے آپ کی کچھ رہنمائی فرمائیے تم خفیہ پولیسمن ہو نہیں سرکار میں ایک اخبار کا نامہ نگار ہوں کوئی نئی خبر مل جائے گی تو پیٹ بھر جائے گا ہاں اچھا بیٹھ جاؤ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مکان جہاں ایک مذرک کا مزار ہے بدکاری کا اڈا بنے پولیس کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کرے یا حضرت میں بلکل نہیں سمجھا عمران مایوسی سے بولا میں سمجھتا ہوں مجاور اپنی سرخ سرخ آنکھیں پھار کر بولا چودہ تاریخ کو جج صاحب کی لونڈیا اپنے ایک یار کو لے کر یہاں آئی تھی اور گھنٹوں اندر رہی آپ نے احتراز نہیں کیا میں ہوتا تو دونوں کے سر پھار دیتا توبہ توبہ اتنے بڑے بزرگ کے مزار پر عمران اپنا مو پیٹنے لگا بس خون کے گھوٹ پی کر رہ گیا تھا کیا کروں میرے مرشد یہ مکان ان لوگوں کو دے گئے ہیں ورنہ بتا دیتا آپ کے مرشد ہاں حضرت آیاز رحمت اللہ علیہ وہ میرے پیر تھے اس مکان کا ایک کمرہ مجھے دے گئے ہیں تاکہ مرزا شریف کی دیکھ بھال کرتا رہوں آیاز صاحب کا مزار شریف کہاں ہے عمران نے پوچھا قبرستان میں ان کی تو وسیعت تھی کہ میری قبر برابر کر دی جائے کوئی نشان نہ رکھا جائے تو جیس صاحب کی لڑکی کو پہچانتے ہیں آپ ہاں پہچانتا ہوں وہ کانی ہے ہائے عمران نے سینے پر ہاتھ مارا اور مجاور اسے گھورنے لگا اچھا حضرت چودہ کی رات کو وہ یہاں آئی تھی اور سولہ کی صبح کو لاش پائی گئی ایک نہیں ابھی ہزاروں ملیں گی مجاور کو جلال آ گیا مزار شریف کی بے حرمتی ہے مگر سرکار ممکن ہے کہ وہ اس کا بھائی رہا ہو ہرگز نہیں جس صاحب کے کوئی لڑکا نہیں ہے تب تو پھر معاملہ ہپ عمران اپنا دانہ کان کھو جانے لگا عمران وہاں سے بھی چل پڑا وہ پھر قصبے کے اندر واپس جا رہا تھا دو تین گھنٹے تک وہ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا کیپٹن فیاض کام میں مجھول تھا کہ اس کے پاس عمران کا پیغام پہنچا اس نے اسے اس کے آفیس کے قریب ہی ریسٹورنٹ میں بلوا بھیجا تھا فیاض نے وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی عمران خالی میز پر تبلہ بجا رہا تھا فیاض کو دیکھ کر احمقوں کی طرح مسکر آیا کوئی نئی بات فیاض نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا میر تقیمیر غالب تخلص کرتے تھے یہ طرح تم بدلیاں ڈاگ بھی دے سکتے تھے فیاض چڑھ کر بولا چودہ تاریخ کی رات کو وہ محبوبہ یک چشم کہاں تھی تم آخر اس کے پیچھے کیوں بڑھ گئے ہو پتہ لگا کر بتاؤ اگر وہ کہے کہ اس نے اپنی وہ رات اپنی کسی خالہ کے ساتھ بسر کی تو تمہارا فرض ہے کہ اس خالہ سے اس بات کی تحقیق کر کے حمدد دواخانہ کو فوراں مطلع کر دو ورنہ خطو خطابت ذائقہ راز میں نہ رکھی جائے گی عمران میں بہت مچغول ہوں میں بھی دیکھ رہا ہوں کیا آج کل تمہارے آفیس میں مکیوں کی کسرت ہو گئی ہے کسرت سے یہ مراد نہیں کہ مکیاں ڈنڈ پیلتی ہیں میں جا رہا ہوں فیاض جنجلا کر اٹھتا ہوا بولا ارے کیا تمہاری ناک پر مکیاں نہیں بیٹھتی عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا فیاض اسے گھورتا ہوا بیٹھ گیا وہ سخت مچ جنجلا گیا تھا تم آئے کیوں تھے اس نے پوچھا اوہ یہ تو مجھے بھی یاد نہیں رہا میرا خیال ہے کہ شاید میں تم سے چاول کا بھاو پوچھنے آیا تھا مگر تم کہو گے کہ میں کوئی ناچنے والی تو ہوں نہیں کہ بھاو بتاؤں ویسے تمہیں یہ اطلاع دے سکتا ہوں کہ ان لاشوں کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں محبوب یک چشم کا قدم ضرور ہے میں نے کوئی غلط لفظ تو نہیں بولا ہاں اس کا قدم کس طرح فیاض یک بھا یک چونک پڑا انسائیکلوپیڈیا میں یہی لکھا ہے عمران سر ہلا کر بولا بس یہ معلوم کرو اس نے چودہ کی رات کہاں بسر کی کیا تم سنجیدہ ہو افو بے وقوف آدمی ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں اچھا میں معلوم کروں گا خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے دوسری بات یہ کہ مجھے جس صاحب کے دوست آیاز کے مکمل حالات درکار ہیں وہ کون تھا کہاں پیدا ہوا تھا کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کے علاوہ دوسرے آزا کہاں رہتے ہیں سب مر گئے یا ابھی کچھ زندہ ہیں تو ایسا کرو آج شام کی چائے میرے گھر پر پیو فیاض بولا اور اس وقت کی چائے عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا فیاض نے ہس کرویٹر کو چائے کا آرڈر دیا عمران علو کی طرح دیدے پھر آ رہا تھا وہ کچھ دیر بعد بولا کیا تم مجھے جس صاحب سے ملاوگے ہاں میں تمہاری موجودگی میں ہی ان سے اس کے مطالق گفتگو کروں گا ہی ہی مجھے تو وری شرم آئے گی عمران داتوں تلے انگلی دبا کر دھورا ہو گیا کیوں کیوں بول کر رہے ہو شرم کی کیا بات ہے نہیں میں والد صاحب کو بھیج دوں گا کیا بھک رہے ہو میں برائے راز خود شادی نہیں تیک کرنا چاہتا خدا سمجھے ارے میں آیاز والی بات کر رہا تھا لا حول والا قوت عمران نے جھیب جانے کی ایکٹنگ کی عمران آدھی بنو اچھا عمران نے بڑی سعادت مندی سے سر ہلایا چائے آگئی تھی فیاض کچھ سوچ رہا تھا کبھی کبھی وہ عمران کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا جو اپنے سامنے والی دیوار پر لگے ہوئے آئینے میں دیکھ دیکھ کر مو بنا رہا تھا فیاض نے چائے بنا کر پیالی اس کے آگے کھس کا دی یار فیاض وہ شہید مرد کی قبر والا مجاور بڑا گریٹ آدمی معلوم ہوتا ہے عمران بولا کیوں اس نے ایک بڑی گریٹ بات کہی تھی کیا یہی کہ پولیس والے گھدے ہیں کیوں کہا تھا اس نے فیاض ٹوک کر بولا پتا نہیں لیکن اس نے بات بڑے پتے کی کہی تھی تم خامہ خام گالیاں دینے پر تلے ہوئے ہو نہیں پیارے اچھا تم یہ بتاؤ وہاں قبر کس نے بنائی تھی اور اس ایک کمرے کے پلاسٹر کے مطالق تمہارا کیا خیال ہے میں فضولیات میں سر نہیں کھپاتا فیاض چڑھ کر بولا اس معاملے سے ان کا کیا تعلق تب تو کسی اجنبی کی لاش کا وہاں پایا جانا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا عمران نے کہا آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو فیاض چنجلا کر بولا یہ کہ نیک بچے صبح اٹھ کر اپنے بڑوں کو سلام کرتے ہیں پھر ہاتھ مو دھو کر ناشتہ کرتے ہیں پھر سکول چلے جاتے ہیں کتاب کھول کر بے سے بندر بے سے پتنگ عمران خدا کے لیے فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا اور خدا کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں بکے جاؤ چلو خاموش ہو گیا ایک خاموشی ہزار ٹلائیں بالتی ہیں ہائیں کیا ٹلائیں لا حل ولا قوت میں نے ابھی کیا کہا تھا اپنا سر ہاں شکریہ میرا سر بڑا مضبوط ہے ایک بار اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ میں اسے بینگن کا پھرتا کہا کرتا تھا چائے ختم کر کے دفع ہو جائیے فیاض بولا مجھے ابھی بہت کام ہے شام کو گھر ضرور آنا اسی شام کو عمران اور فیاض جس چاہب کے ڈرائنگلوم میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے ان کی لڑکی بھی موجود تھی اور اس نے اس وقت بھی سیاہ رنگ کی اینک لگا رکھی تھی عمران بار بار اس کی طرف دیکھ کر تھنڈی آہیں بھر رہا تھا فیاض کبھی کبھی رابیہ کی نظر بچا کر اسے گھورنے لگتا تھوڑی دیر بعد جس صحابہ آگئے اور رابیہ اٹھ کر چلی گئی بڑی تکلیف ہوئی آپ کو فیاض بھولا کوئی بات نہیں فرمائے بات یہ ہے کہ میں آیاز کے مطالق مزید معلومات چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں میں اس کے خاندانی حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے آزا سے مل سکو افسوس کہ میں اس کی بابت کچھ نہ بتا سکوں گا جس صاحب نے کہا بات آپ کو عجیب معلوم ہوگی لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے مطالق کچھ نہیں جانتا حالکہ ہم گہرے دوست تھے کیا آپ یہ بھی نہ بتا سکیں گے کہ وہ باشندہ کہاں کا تھا افسوس میں یہ بھی نہیں جانتا بڑی عجیب بات ہے اچھا پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی انگلینڈ میں فیاض بے اختیار چونک پڑا لیکن عمران بلکل تھس بیٹھا رہا اس کی حالت میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی کب کی بات ہے فیاض نے پوچھا تیس سال پہلے کی اور یہ ملاقات بڑے عجیب حالات میں ہوئی تھی یہ اس وقت کی بات ہے جب میں افسوس میں قانون پڑھ رہا تھا ایک بار ایک ہنگامے میں پھنس گیا جس کی وجہ سو فیصدی غلط فہمی تھی اب سے تیس سال پہلے کا لندن نفرت انگیز تھا انتہائی نفرت انگیز اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہاں کے ایک ہوتل پر ایک ایسا سائن بوٹ تھا جس پر تحریر تھا ہندوستانیوں اور کتوں کا داخلہ ممنوع ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اب بھی ہے یا نہیں بہرحال ایسے محول میں اگر کسی ہندوستانی اور کسی انگریز کے درمیان میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو انجام ظاہر ہی ہے وہ ایک ایسا ریسٹورین تھا جہاں ایک انگریز سے میرا جھگڑا ہو گیا علاقہ ایسٹرین کا تھا جہاں زیادہ تک جنگلی ہی رہا کرتے تھے آج بھی جنگلی ہی رہتے ہیں انتہائی غیر محضب لوگ جو جانگروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اوہ میں خواہ مخابات کو توالت دے رہا ہوں مطلب یہ کہ جھگڑا بڑھ گیا سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود ہی کسی طرح جان بچا کر نکل جانا چاہتا تھا اچانک ایک آدمی بھیڑ کو چیلتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا وہ آیاس تھا اسی دن میں نے اسے پہلے پہل دیکھا اور اس روپ میں دیکھا کہ آج تک متحر ہوں وہ مجمع جو مجھے مار ڈالنے پر طل گیا تھا آیاس کی شکل دیکھتے ہی تتر بتر ہو گیا ایسا معلوم ہوا جیسے بھیڑوں کے گلے میں کوئی بھیڑیا گھوسایا ہو بات کو معلوم ہوا کہ آیاس اس علاقے کے باعثر لوگوں میں سے تھا ایسا کیوں تھا یہ مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکا ہمارے تعلقات بڑے اور بڑھتے چلے گئے لیکن میں اس کے مطالق کبھی کچھ نہ جان سکا وہ ہندوستانی ہی تھا لیکن مجھے یہاں تک بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس صوبے یا شہر کا باشندہ تھا جج صاحب نے خاموش ہو کر ان کی طرف سگار کیس بڑھایا عمران خاموش بیٹھا چھت کی طرف گھور رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے فیاض زبردستی کسی بے وقوف کو پکر لائے ہو بے وقوف ہی نہیں بلکہ ایسا آدمی جو ان کی گفتگوی ہی سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو فیاض نے کئی باروں سے کنکیوں سے دیکھا بھی لیکن خاموش ہی رہا شکریہ فیاض نے سگار لیتے ہوئے کا اور پھر عمران کی طرف دیکھ کر بولا جی یہ نہیں پیتے اس پر بھی عمران نے چھت سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو تنہا محسوس کر رہا ہو جج صاحب نے بھی عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں اچانک عمران نے تھنڈی سانس لے کر اللہ کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا وہ مو چلاتا ہوا ان دونوں کو احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا اس پر بھی فیاض کو خوشی ہوئی کہ جج صاحب نے عمران کے متعلق کچھ نہیں پوچھا فیاض کوئی دوسرا سوال سوچ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ عمران کی زبان بن ہی رہے تو بہتر ہی ہے مگر شاید عمران چہرہ شناسائی کا بھی ماہر تھا کیونکہ دوسرے ہی لمحے میں اس نے بکنا شروع کر دیا ہاں صاحب اچھے لوگ بہت کم زندگی لے کر آتے ہیں عیاض صاحب تو ولی اللہ تھے چرک کج رفتار و نہ ہنجار کب کسی کو غالب کا شیر ہے لیکن قبل اس کے عمران شیر سنا تھا فیاض بول پڑا جی ہاں قصبے والوں میں کچھ اسی قسم کی افوا ہے بھئی یہ بات تو کسی طرح میرے حلق سے نہیں اترتی سنا میں نے بھی ہے جس صاحب بولے اس کی موت کے بعد قصبے کے کچھ موزد لوگوں سے ملا بھی تھا انہوں نے بھی یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا لیکن میں نہیں سمجھتا اس کی شخصیت پرسرار ضرور تھی مگر ان معینوں میں نہیں اس کے نوکر کے متعلق کیا خیال ہے جو قبر کی مجاوری کرتا ہے فیاض نے پوچھا وہ بھی ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں عمران تر سے بولا اور جس صاحب پھر اسے گھورنے لگے لیکن اس بار بھی انہوں نے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا کیا وسیعت نامے میں یہ بات ظاہر کر دی گئی ہے کہ قبر کا مجاور عمارت کے بیرونی کمرے پر قابض رہے گا فیاض نے جس صاحب سے پوچھا جی ہاں قطعی جس صاحب نے اپتائے ہوئے لہجے میں کہا بہتر ہوگا اگر ہم دوسری باتیں کرے اس عمارت سے میرا بس اتنا ہی تعلق ہے کہ میں قانونی طور پر اس کا مالک ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں میرے گھر کے کسی فرض نے آج تک اس میں قیام نہیں کیا کوئی کبھی ادھر گیا بھی نہ ہوگا فیاض نے کہا بھائی کیوں نہیں شروع میں تو سب ہی کو اس کو دیکھنے کا اشتیاق تھا ضائع ہے کہ وہ ایک حیرت انگیز طریقے سے ہماری ملکیت میں آئی تھی آیاز صاحب کے جنازے پر نون کی بارش ہوئی تھی عمران نے پھر ٹکڑا لگایا مجھے پتا نہیں جس صاحب بیزاری سے بولے میں اس وقت وہاں پہنچا تھا جب وہ دفن کیا جا چکا تھا میرا خیال ہے کہ وہ عمارت آسیب زدہ ہے فیاض نے کہا ہو سکتا ہے کاش وہ میری ملکیت نہ ہوتی کیا اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے ہم آف کیجئے گا فیاض اتتا ہوا بولا آپ کو بہت تقنیب دی مگر معاملہ ہی ایسا ہے فیاض اور عمران باہر نکلے فیاض اس پر جھلایا ہوا تھا باہر آتے ہی برس پڑا تم ہر جگہ اپنے گھدے پن کا ثبوت دینے لگتے ہو اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں گولی مار دوں عمران بولا کیوں میں نے کیا کیا ہے تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ محبوب یکچشم چودہ تاریخ کی رات کو کہاں تھی کیوں بور کرتے ہو میرا موٹ ٹھیک نہیں ہے خیر مجھے کیا میں خود ہی پوچھ لوں گا عمران نے کہا سرجانگی کو جانتے ہو ہاں کیوں وہ میرا رقیب ہے ہوگا تو میں کیا کروں کسی طرح پتہ لگاؤ کہ وہ آج کل کہاں ہے میرا وقت برباد نہ کرو فیاض اس جنجلا گیا تب پھر تم بھی وہیں جاؤ جہاں شیطان خیامت کی دن جائے گا عمران نے کہا اور لمبے لمبے ڈک بھرتا ہوا جس صاحب کے گیراج کی طرف چلا گیا یہاں سے رابیہ باہر جانے کے لیے کار نکال رہی تھی مس سلیم عمران کھنکار کر بولا شاید ہمارا تعرف پہلے بھی ہو چکا ہے اوہ جی ہاں جی ہاں رابیہ جلدی سے بولی کیا آپ مجھے لفت دینا پسند کریں گی شوق سے آئیے رابیہ خود ڈرائیف کر رہی تھی عمران شکریہ ادا کر کے اس کے برابر بیٹھ گیا کہاں اتریے گا رابیہ نے پوچھا سچ پوچھئے تو میں اترنا ہی نہ چاہوں گا رابیہ صرف مسکرا کر رہ گئی اس وقت اس نے ایک مسنوعی آنکھ لگا رکھی تھی اس لیے آنکھوں پر اینک نہیں تھی خیاض کی بی بی نے اسے عمران کی متعلق بہت کچھ بتایا تھا اس لیے وہ اسے احمق سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی کیا آپ کچھ ناراض ہیں عمران نے تھوڑی در بات پوچھا جی رابیہ چونک پڑی نہیں تو پھر ہسنے لگی میں نے کہا شاید مجھ سے لوگ عموماً ناراض رہا کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں انہیں خواہ مخواہ غصہ دلاتا ہوں پتہ نہیں مجھے تو آپ نے ابھی تک غصہ نہیں دلایا تب تو یہ میری خوش قسمتی ہے عمران نے کہا ویسے اگر میں کوشش کروں تو آپ کو غصہ دلا سکتا ہوں خرابیہ پھر ہسنے لگی کیجئے کوشش اس نے کہا اچھا تو آپ شاید یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ناممکن ہے عمران نے احمقوں کی طرح ہس کر کہا میں تو یہی سمجھتی ہوں مجھے غصہ کبھی نہیں آتا اچھا تو سمجھ لیے عمران نے اس طرح کہا جیسے ایک شمشیر زن کسی دوسرے شمشیر زن کو للکارتا ہوا کسی گھٹیا سے فلم میں دیکھا جا سکتا ہے رابیہ کچھ نہ بولی وہ کچھ بورس ہی ہونے لگی تھی آپ چودہ تاریخ کی رات کو کہاں تھی عمران نے اچانک پوچھا جی رابیہ بے اختیار چونک پڑی کو اسٹیرنگ سمالیے کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے عمران بولا دیکھئے میں نے آپ کو غصہ دلا دیا نا پھر اس نے زوردار کہخے لگایا اور اپنی ران پیٹنے لگا رابیہ کی سانس کھولنے لگی تھی اور اس کے ہاتھ اسٹیرنگ پر کانپ رہے تھے دیکھئے اس نے ہاپتے ہوئے کہا مجھے جلدی ہے واپس جانا ہوگا آپ کہاں اتریں گے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا عمران پرسکون لہجے میں بولا آپ سے مطلب آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے دیکھا آ گیا غصہ ویسے یہ بات بہت اہم ہے اگر پولیس کے کانوں تک جا پہنچی تو زہمت ہوگی ممکن ہے میں کوئی ایسی کاروائی کر سکوں جس کے بنا پر پولیس کے سوال ہی نہ اٹھائے رابیہ کچھ نہ بولی وہ اپنے خوشک ہونٹوں پر دبان پھر رہی تھی میں یہ بھی نہ پوچھوں گا کہ آپ کہاں تھی عمران نے پھر کہا کیونکہ مجھے معلوم ہے مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ کون تھا مجھے پیاس لگ رہی ہے رابیہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اوہو اتر روکیے کیفے نبرازکہ نزدیک ہی ہے کچھ آگے چل کر رابیہ نے کار کھڑی کر دی اور وہ دونوں اتر کر فٹ پاس سے گدرتے ہوئے کیفے نبرازکہ میں چلے گئے عمران نے خالی گوشہ منتخب کیا اور بیٹھ گئے چائز سے پہلے عمران نے ایک گلاس تھنڈے پانی کے لیے کہا مجھے یقین ہے کہ واپسی میں کنجی اس کے پاس رہ گئی ہوگی عمران نے کہا کس کے پاس رابیہ پھر چونک پڑی فگر نہ کیجئے مجھے یقین ہے کہ اس نے آپ کو اپنا صحیح نام اور پتہ ہرگز نہ پتایا ہوگا اور کنجی واپس کر دینے کے بعد سے اب تک ملا بھی نہ ہوگا رابیہ بالکل نڈھال ہو گئی اس نے مردہ سی آواز میں کہا پھر آپ اب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ اس سے کب اور کن حالات میں ملی تھی اب سے دو ماہ پیش تر کہاں ملا تھا ایک تقریب میں مجھے یہ یاد نہیں کہ کس نے تعرف کر آیا تھا تقریب کہاں تھی شاید سر جانگیر کی سالگرہ کا موقع تھا اوہ امران کچھ سوچنے لگا پھر اس نے آہستہ سے کہا کنجی آپ کو اس نے کب واپس کی تھی پندرہ کی شام کو اور سولہ کی صبح کو لاش پائی گئی امران نے کہا رابیہ بری طرح ہاپنے لگی وہ چائے کی پیالی میز پر رکھ کر کرسی کی پشت سے ٹک گئی اس کی حالت باز کے پنجے میں فسی ہوئی کسی نننی منی چڑیا سے مشابہ تھی پندرہ کی دن بھر کنجی اس کے پاس رہی اس نے اس کی ایک نقل تیار کرا کے کنجی آپ کو واپس کر دی اس کے بعد پھر وہ آپ سے نہیں ملا غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ آہستہ سے بولی وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ وہ ایک سیاہ ہے جغرافیا ہوتل میں قیام پذیر ہے لیکن پرسوں میں وہاں گئی تھی وہ خاموش ہو گئی اس پر امران نے سر ہلا کر کہا اور آپ کو وہاں معلوم ہوا کہ اس نام کا کوئی عادی وہاں کبھی ٹھیرا ہی نہیں جی ہاں رابعہ سر جھکا کر بولی آپ سے اس کی دوستی کا مقصد محض اتنا ہی تھا کہ وہ کسی طرح آپ سے اس امارت کی کنجی حاصل کر لے میں گھر جانا چاہتی ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں دومنڈ امران ہاتھ ہلا کر بولا آپ کی زیادہ تر ملاقاتیں کہاں ہوتی تھی ٹپ ٹوپ نائٹ کلب میں لیڈی جہانگیر سے اس کے تعلقات کیسے تھے لیڈی جہانگیر رابعہ چڑھ کر بولی آخرین معاملات میں آپ ان کا نام کیوں لے رہی ہیں کیا آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں گی امران نے بڑی شرافت سے پوچھا نہیں میرا خیال ہے کہ میں نے ان دونوں کو کبھی نہیں ملتے دیکھا شکریہ اب میں اس کا نام نہیں پوچھوں گا ظاہر ہے کہ اس نے نام بھی صحیح نہ بتایا ہوگا لیکن اگر آپ اس کا حلیہ بتا سکیں تو مشکور رہوں گا رابعہ کو بتانا ہی پڑا لیکن وہ بہت زیادہ مغموم تھی اور ساتھی ساتھ خائف بھی امران فٹ پاٹ پر تنہا کھڑا تھا رابعہ کی کار جا چکی تھی اس نے جیب سے ایک چونگم نکالی اور موہ میں ڈال کر دانتوں سے اسے کچلنے لگا غور و فکر کے عالم میں چونگم اس کا بہترین رفیق ثابت ہوتا تھا جاسوسی نوبلوں کے سراغ رسانوں کی طرح نہ اسے سگار سے دلچسپی تھی اور نہ پائپ سے شراب بھی نہیں پیتا تھا اس کے ذہن میں اس وقت کئی سوال تھے اور وہ فٹ پاٹ کے کناروں پر اس طرح کھڑا ہوا تھا جیسے سڑک پار کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر یہ حقیقت تھی کہ اس کے ذہن میں اس قسم کا کوئی خیال نہیں تھا وہ سوچ رہا تھا کہ ان معاملات سے سر جہانگیر کا تعلق ہو سکتا ہے دوسری لاش کے قریب اسے کاغذ کا جو ٹکڑا ملا تھا وہ سر جہانگیر ہی کے رائٹنگ پیڈ کا تھا رابعہ سے اسے پرسرار نوجوان کی ملاقات بھی سر جہانگیر ہی کے یہاں ہوئی تھی اور لیڈی جہانگیر نے جس قصورت نوجوان کا تذکرہ کیا تھا وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا لیکن لیڈی جہانگیر بھی اس سے واقع نہیں تھی لیڈی جہانگیر کی یہ بات بھی سچ تھی کہ اگر وہ شہر کے کسی زی حیثیت خاندان کا فرد ہوتا تو لیڈی جہانگیر اس سے ضرور واقع ہوتی فرض کیا کہ اگر لیڈی جہانگیر بھی سادش میں شریک تھی تو اس نے اس کا تذکرہ عمران سے کیوں کیا کوئی سکتا ہے کہ وہ اس کی دوسری زندگی سے واقف نہ رہی ہو لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تذکرہ کیا ہی کیوں وہ کوئی ایسی اہم بات نہ تھی سنگڑوں نوجوان لڑکیوں کے چکر میں رہے ہوں گے چاہے وہ پانی بھرنے کے مشکیزے سے بھی بتر کیوں نہ ہوں پھر ایک سوال اس کے ذہن میں اور ابرا آخر ات مجاور نے پولس کو رابیہ کے مطالق کیوں نہیں بتایا تھا قبر اور لاش کے مطالق تو اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا فکر اس بات کی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں اور اس مکان میں کیوں دلچسپی لے رہی ہیں اگر وہ سر جہانگیر ہی ہے تو اس کا اس عمارت سے کیا تعلق سر جہانگیر سے وہ اچھی طرح واقف تھا لیکن یوں بھی نہیں کہ اس پر کسی قسم کا شبہ کر سکتا سر جہانگیر شہر کے موزز ترین لوگوں میں تھا نہ صرف موزز بلکہ نیک نام بھی تھوڑی دیر بعد عمران سڑک پار کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ رکتی ہوئی کار اس کی راہ میں حائل ہو گئی یہ رابیہ ہی کی کار تھی خدا کا شکر ہے کہ آپ مل گئے اس نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا میں جانتا تھا کہ آپ کو پھر میری ضرورت محسوس ہوگی عمران نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر رابیہ کے برابر بیٹھ گیا کار پھر چل پڑی خدا کے لیے مجھے بچائیے رابیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا میں ڈوب رہی ہوں تو کیا آپ مجھے تنکہ سمجھتی ہیں عمران نے کہکہ لگایا خدا کیلئے کچھ کیجئے اگر ڈیڈی کو اس کا علم ہو گیا تو نہیں ہونے پائے گا عمران نے سنجیدی سے کہا آپ لوگ مردوں کے دوش بدوز جھک مارنے میدان میں نکنی ہیں مجھے خوشی ہے لیکن آپ نہیں جانتی کہ مرد ہر میدان میں آپ کو علو بناتا ہے ویسے معاف کیجئے مجھے نہیں معلوم کہ علو کی مادہ کو کیا کہتے ہیں رابیہ کچھ نہ بولی اور عمران کہتا رہا خیر بھول جائیے اس بات کو میں کوشش کروں گا کہ اس ڈرامے میں آپ کا نام نہ آنے پائے اب تو آپ مطمئن ہے نا گاڑی روکیے اچھا ٹاٹا ارے رابیہ کی مو سے ہلکی تھی چیخ نکلی اور اس نے پورے بریک لگا دیئے کیا ہوا عمران گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگا وہی ہے رابیہ بلبرائی کیا بات ہے وہی جس نے مجھے اس مسئیبت میں فسایا ہے کہاں ہے وہ اس بار میں ابھی ابھی گیا ہے وہی تھا چمڑے کی جیکٹ اور کتھائی پتنون میں اچھا تو آپ جائیے میں دیکھ لوں گا نہیں میں بھی جاؤ عمران آنکھیں نکال کر بولا رابیہ سہم گئی اس وقت احمق عمران کی آنکھیں اسے بڑی خوفناک معلوم ہوئی اس نے چپچاپ کار موڑ لی عمران بار میں گھسا بتائے ہوئے آدمی کو تلاش کرنے میں دیر نہیں لگی وہ ایک میز پر تنہا بیٹھا تھا وہ گھٹیرے جسم کا ایک خوش رو نوجوان تھا پہشانی کشادہ اور چوٹ کے نشانات سے داغدار تھی شاید وہ سر کو دائیں جانب تھوڑا سا جھکائے رکھنے کا عادی تھا عمران اس کے قریب ہی میز پر بیٹھ گیا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو کچھ مسترب بھی تھا عمران نے پھر ایک چونگم نکال کر موں میں ڈال لیا اس کا اندازہ غلط نہیں تھا تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چمڑے کی جیکٹ والے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر عمران نے اس کے چہرے سے استراب کے آثار غائب ہوتے دیکھے سب چوپٹ ہو رہا ہے چمڑے کی جیکٹ والا بولا اس بڑے کو خفت ہو گیا ہے دوسرے آدمی نے کہا عمران ان کی گفتگو صاف سن سکتا تھا جیکٹ والا چند لمحے پرخیال انداز میں اپنی تھوڑی خجلاتا رہا پھر بولا مجھے یقین ہے کہ اس کا خیال غلط نہیں ہے وہ سب کچھ وہیں ہے لیکن ہمارے ساتھی بودے ہیں آوازیں سنتے ہی ان کی روح فنا ہو جاتی ہے لیکن بھائی آخر وہ آوازیں ہیں کیسی کیسی ہی کونہ ہوں ہمیں ان کی پروہ نہ کرنی چاہیے اور وہ دونوں کس طرح مرے یہ چیز جیکٹ والا کچھ سوچتے ہوئے بولا ابھی تک میری سمجھ میں نہ آ سکی مرتا وہی ہے جو کام شروع کرتا ہے یہ ہم شروع ہی سے دیکھتے رہے ہیں پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسرے آدمی نے کہا ہمیں آج یہ معاملہ تیہی کر لینا ہے جیکٹ والا بولا یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہاں پولیس کا پیرا نہیں ہے لیکن اس رات کو ہمارے علاوہ اور کوئی بھی وہاں تھا مجھے اسی آدمی پر شبہ ہے جو باہر والے کمرے میں رہتا ہے اچھا اٹھو ہمیں وقت برباد نہ کرنا چاہیے کچھ پی تو لیں میں بہت تھک گیا ہوں کیا پیوگے وسکی یا کچھ اور پھر وہ دونوں پیتے رہے اور عمران اتھ کر قریب ہی کے ایک پبلک ٹیلی فون بوت میں چلا گیا دوسرے لمحے میں وہ فیاض کے نجی فون نمبر ڈائل کر رہا تھا ہیلو سپر ہاں میں ہی ہوں خیریت کہاں ذکام ہو گیا ہے پوچھنا یہ ہے کہ میں جوشاندہ پیلوں ارے تو اس میں نراض ہونے کی کیا بات ہے دیگر احوال یہ ہے کہ گھنٹے کے اندر اندر اس عمارت کے گرد مسلح پہرہ لگ جانا چاہیے بس بس آگے مت پوچھو اگر اس کے خلاف ہوا وائندہ شرلہ خونز ڈاکٹر ووٹسن کی مدد نہیں کرے گا ٹیلی فون بوس سے واپس آ کر عمران نے پھر اپنی جگہ سنبھال لی جیکٹ والا دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا بورا پاگل نہیں ہے اس کے اندازے غلط نہیں ہوتے ہوگا دوسرا میز پر خالی گلاس پٹکتا ہوا بولا صحیح ہو یا غلط سب جہنم میں جائے لیکن تم اپنی کہو اگر اس لڑکی سے پھر ملاقات ہو گئی تو کیا کروگے اوہ جیکٹ والا ہسنے لگا معاف کیجئے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں ٹھیک اگر وہ پولیس تک پہنچ گئی تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی بیان دیتے وقت اسے اس کا اضار بھی کرنا پڑے گا کہ وہ ایک رات میرے ساتھ اس مکان میں بسر کر چکی ہے اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید اس کا ذہن کنجی تک پہنچی نہ سکے عمران کافی کا آرڈر دے کر دوسرے چونگم سے شکل کرنے لگا اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سارے محول سے قطعی بے تعلق ہو لیکن یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کی یاد داشت حضم کرتی جا رہی تھی تو کیا آج گھوڑا آئے گا دوسرے آدمی نے پوچھا ہاں آج فیصلہ ہو جائے جیکٹ والے نے کہا دونوں اٹھ گئے عمران نے اپنے حلق میں بچی کچی کافی انڈیل لی بل وہ پہلے ہی ادا کر چکا تھا وہ دونوں باہر نکل کر فٹ پات پر کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے ایک ٹیکسی رکھوائی کچھ دیر بعد ان کی ٹیکسی کے پیچھے ایک دوسری ٹیکسی بھی جا رہی تھی جس کی پچھلی سیٹ پر عمران اکرو بیٹھا ہوا سر کھجا رہا تھا ہماقت انگیز حرکتیں اس سے اکثر تنہائی میں بھی سرزت ہو جاتی تھی ارکھین لین میں پہنچ کر اگلی ٹیکسی رک گئی وہ دونوں اترے اور ایک گلی میں گھس گئے یہاں عمران ذرا سا چوک گیا اس نے انہیں گلی میں گھس سے ضرور دیکھا تھا لیکن جتنی دیر میں وہ ٹیکسی کا کرایا چکا تھا انہیں کھو چکا تھا گلی سنسان پڑی تھی آگے بڑا تو دانے ہاتھ کو ایک دوسری گلی دکھائی دی اب اس دوسری گلی کو تیہ کرتے وقت اسے احساس ہوا کہ وہاں تو گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا لہٰذا سر مارنا فضول سمجھ کر وہ پھر سڑک پر آ گیا وہ اس گلی کے سرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر رکھ کر ایک بکسٹال کے شوکیس میں لگی ہوئی کتابوں کے رنگا رنگ گرد پوش دیکھنے لگا شاید پانچ ہی منٹ بعد ایک ٹیکسی ٹھیک اسی گلی کے دہانے پر رکی اور ایک مومر آدمی اتر کر کرایا چکانے لگا اس کے چہرے پر بھورے رنگ کی داڑی تھی لیکن عمران اس کی پیشانی کی بناوٹ دیکھ کر چونکا آنکھیں بھی جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھی جیسے ہی وہ گلی میں گھسا عمران نے بھی اپنے قدم بڑھائے کئی گلیوں سے گزرنے کے بعد بورا ایک دروازے پر رکھ کر دستک دینے لگا عمران کافی فاصلے پر تھا اور تاریخی ہونے کی وجہ سے دیکھ لیے جانے کا بھی خطچہ نہیں تھا وہ ایک دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا ادھر دروازہ کھلا اور بورا کچھ بڑھ بڑھاتا ہوا اندر چلا گیا دروازہ پھر بند ہو گیا تھا عمارت دو مندلہ تھی عمران سر گھجاتا رہ گیا لیکن وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا اندر داخل ہونے کی امکانات پر غور کرتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا اور پھر اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر دروازے سے کان لگا کر آہٹ لینی شروع کر دی لیکن شاید اس کا ستارہ ہی گردش میں آ گیا تھا دوسرے ہی لمحے میں دروازے کے دونوں پاتھ کھلے اور دونوں آدمی اس کے سامنے کھڑے سے اندر مدھم سی روشنی میں ان کے چہرے تو نہ دکھائی دئیے لیکن وہ کافی مضبوط ہاتھ پیر کے معلوم ہوتے تھے کون ہے ان میں سے ایک تہمکانہ لہجے میں بولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی عمران تر سے بولا دوسری طرف سے فوراں ہی جواب نہیں ملا غالباً یہ سکوت اس کچاہت کا ایک وقفہ تھا تم کون ہو دوسری طرف سے سوال پھر دھورایا گیا تین سو تیرہ عمران نے احمقوں کی طرح بگ دیا لیکن دوسرے لمحے اسے دھیان نہیں تھا اچانک اسے گربان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا گیا عمران نے مضامت نہیں کی اب بتاؤ تم کون ہو ایک نے اسے دھکا دے کر کہا اندر لے چلو دوسرا بولا وہ دونوں اسے دھکا دیتے ہوئے کمرے میں لے آئے یہاں سات آدمی ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بولہ جس کا تاقب کرتا ہوا عمران یہاں تک پہنچا تھا شاید سرگردہ کی حیثیت رکھتا تھا کیونکہ وہ میز کے آخری سرے پر تھا وہ سب عمران کو تحیر آمیز نظروں سے دیکھنے لگے لیکن عمران دونوں آدمیوں کے درمیان میں کھڑا چمڑے کی جیکٹ والے کو بھور رہا تھا اہا یکا یک عمران نے کہکنے لگایا اور اپنے گول گول دی دے پھرا کر اس سے کہنے لگا میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گا تم نے میری محبوبہ کی زندگی برباد کر دی کون ہو تم میں تمہیں نہیں پچانتا اس نے تحیر آمیز زہجے میں کہا لیکن میں اچھی طرح پچانتا ہوں تم نے میری محبوبہ پر ڈورے ڈالے ہیں میں کچھ نہیں بولا تم نے ایک رات اس کے ساتھ بثر کی میں پھر بھی خاموش رہا لیکن میں اسے کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو تم یہاں کیوں آئے ہو دوہ تنب بھورے نے سوال کیا اور دونوں کو گھورنے لگا جو عمران کو لائے تھے انہوں نے سب کچھ بتا دیا اس دوران میں عمران برابر اپنے مخاطب کو گھورتا رہا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دوسرے لوگوں سے اسے واقعی کوئی سروکار نہ ہو پھر اچانک کسی کا گھونسا عمران کے جبڑے پر پڑا اور وہ لرخاراتا ہوا کئی خدم پیچھے کسک گیا اس نے جھک کر اپنی فلیٹ ہیٹ اٹھائی اور اسے اسی طرح جھاننے لگا جیسے وہ اتفاقا اس کے سر سے گر گئی ہو وہ بھی جیکٹ والے کو گھورے جا رہا تھا میں کسی عشقیہ نوول کے سعادت مند رقیب کی طرح تمہارے حق میں دست بردار ہو سکتا ہوں عمران نے کہا بکواس مت کرو بولا چیخا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں کیا اس رات کو تم ہی ماں آتے عمران نے اس کی طرف دیکھنے کی زہمت گوارہ نہ کی یہ زندہ بچ کر نہ جانے پائے بولا کھڑا ہوتا ہوا بولا مگر شرط یہ ہے عمران مسکرا کر بولا میت کی بے حرمتی نہ ہونے پائے اس کے ہماکت عمیز اتمنان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہونے پایا تھا تین چارات میں اس کی طرف لپکے عمران دوسرے ہی لمحے ڈپٹ کر بولا ہینڈ اپ ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے نکلا اس کی طرف جھپٹنے والے پہلے تو چھٹکے لیکن پھر انہوں نے بے تہاشا حسنا شروع کر دیا عمران کے ہاتھ میں ریبولور کے بجائے ربر کی ایک گوڑیا تھی پھر بولے کی گرجدار آواز نے انہیں خاموش کر دیا اور وہ پھر عمران کی طرف بڑھے جیسے ہی اس کے قریب پہنچے عمران نے گوڑیا کا پیٹ دبا دیا اتنا موں کھلا اور پیلے رنگ کا گہرہ غبار اس میں سے نکل کر تین چار فٹ کے دائرے میں پھیل گیا وہ چاروں بے تہاشا کھانستے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے جانے نہ پائے بولا پھر چیخا دوسرے لمحے میں عمران نے کافی وزنی چیز الیکٹرک لیمپ پر کھینچ ماری ایک زور دار آواز کے ساتھ بل پھٹا اور کمرے میں اندھیرہ پھیل گیا عمران اپنے ناک پر رمال رکھے ہوئے دیوار کے سہارے میز کے سرے کی طرف کھسک رہا تھا کمرے میں اچھا خاص آہگامہ برپا ہو گیا تھا شاید وہ سب اندھیرے میں ایک دوسرے پر گھونسا بازی کی مشک کرنے لگے تھے عمران کا ہاتھ آہستہ سے میز کے سرے پر رنگ گیا اور اسے ناکامی نہیں ہوئی جس چیز پر شروع ہی سے اس کی نظر رہی تھی اس کے ہاتھ آ چکی تھی یہ بولے کا چرمی ہینڈ بیک تھا واپسی میں کسی نے کمرے کے دروازے پر اس کی رامحائل ہونے کی کوشش کی لیکن اپنے سامنے کے دو تین داتوں کو روتا ہوا ڈھیر ہو گیا عمران جلد سے جلد کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کے حلق میں بھی جلن ہونے لگی تھی گڑیا کے موں سے نکلا ہوا غبار اب پورے کمرے میں پھیل گیا تھا خانسیوں اور گالیوں کا شور پیچھے چھوڑتا ہوا وہ بیرونی دروازے تک پہنچ گیا گلی میں نکلتے ہی وہ قریب ہی ایک دوسری گلی میں گھز گیا تلحال سڑک پر نکلنا خطرناک تھا وہ کافی دیر تک پیچ در پیچ گلیوں میں چکراتا ہوا ایک دوسری سڑک پر آ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا اس طرح اپنے ہونٹ رگڑ رہا تھا جیسے سچمچ اپنی کسی محبوبہ سے ملنے کے بعد لپسٹک کے دھبے چھوڑا رہا ہو دوسری صبح کیپٹن فیاض کے لیے ایک نئی درس سری لے کر آئی حالات ہی ایسے تھے کہ برائے رات اسے ہی اس معاملے میں علجنا پڑا ورنہ پہلے تو معاملہ سویل پولیس کے ہاتھ میں جاتا بات یہ تھی کہ اس خوفناک امارت سے قریبا ایک یا جیڑ فرلانگ کے فاصلے پر ایک نوجوان کی لاش پائی گئی جس کے جسم پر کتھائی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ تھی کیپٹن فیاض نے امران کی ہدایت کے مطابق پچھلی رات کو پھر امارت کی نگرانی کے لیے کانسٹیبلو کا ایک دستہ تائنات کرا دیا تھا ان کی رپورٹ تھی کہ رات تو کوئی امارت یہ قریب نہیں آیا اور نہ انہوں نے قرب و جوار میں کسی قسم کی کوئی آواز ہی سنی لیکن پھر بھی امارت سے تھوڑے فاصلے پر صبح کو ایک لاش پائی گئی جب کیپٹن فیاض کو لاش کی اطلاع ملی تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ امران نے امارت کے گرد مسلح پیرہ بٹھانے کی تجویز کیوں پیش کی تھی اس نے وہاں پہنچ کر لاش کا معینہ کیا کسی نے مقتول کی دہانی کنپٹی پر گولی ماری تھی کانسٹیبلو نے بتایا کہ انہوں نے پچھوی رات فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی کیپٹن فیاض وہاں سے بھکلایا ہوا امران کی طرف چل دیا اس کی طبیعت بری طرح جھلائی ہوئی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ امران نے کل ڈھنگ کی بات بتانے کے بجائے میر و غالب کے اوپ پٹانگ شیر سنانا شروع کر دیئے تو کیا ہوگا بعض اوقات اس کی یہ بے تکی باتوں پر اس کا دل چاہتا ہے کہ اسے گولی مار دے مگر اس شہرت کا کیا ہوتا اس کی ساری شہرت امران کے دم سے تھی وہ اس کے لیے اب تک کئی پیچیدہ مسائل سلجا چکا تھا بہرحال کام امران کرتا تھا اور اغبارات میں نام فیاس کا چھپتا تھا یہی وجہ تھی کہ اسے امران کا سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا امران اسے گھر ہی پر مل گیا لیکن عجیب حالت میں وہ اپنے نوکر سلمان کے سر میں کنگا کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کسی دور اندیش ماں کے سے انداز میں اسے نصیحتیں بھی کیے جا رہا تھا جیسے ہی فیاس کمرے میں داخل ہوا امران نے سلمان کی پیٹ پر گھوسا جھاڑ کر کہا ابے تُو نے بتایا نہیں کہ صبح ہو گئی سلمان ہستا ہوا بھاگ گیا امران تم آدمی کب بنوگے فیاس ایک صوفے میں گرتا ہوا بولا آدمی بننے میں مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا البتہ میں تھانے دار بننا ضرور پسند کروں گا میری طرست جہنم میں جانا پسند کرو لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے پچھلی رات اس عمارت پر پہرہ کیوں لگوایا تھا مجھے کچھ یاد نہیں امران مایوسی سے سر ہلا کر بولا کیا واقعی میں نے ایسی کوئی حرکت کی تھی امران فیاس نے بگرگر کہا اگر میں آئندہ تم سے کوئی مدد لوں تو مجھ پر ہزار بار لانت ہزار کم ہے امران سنجینگی سے بولا کچھ اور بڑھو تو میں غور کرنے کی کوشش کروں گا فیاس کی قوت برداش جواب دے گئی اور گرش کر بولا جانتے ہو آج صبح وہاں سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک لاش اور ملی ہے ہرے توبہ امران اپنا مو پیٹنے لگا کیپٹن فیاس کہتا رہا تم مجھے اندھیرے میں رکھ کر نہ جانے کیا کرنا چاہتے ہو حالات اگر اور بگلے تو مجھے ہی سمالنا پڑیں گے لیکن کتنی پریشانی ہوگی کسی نے اس کی دھانی کنپٹی پر گولی ماری میں نہیں سمجھ سکتا کی حرکت کس کی ہے امران کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے امران بڑھ بڑھایا پھر سنجیگی سے پوچھا پیرا تھا وہاں تھا میں نے رات ہی یہ کام کیا تھا پیرے والوں کی ریپورٹ کچھ بھی نہیں انہوں نے فائر کی آواز بھی نہیں سنی میں یہ نہیں پوچھ رہا کیا کل بھی کسی نے امارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی نہیں لیکن میں اس لاش کی بات کر رہا تھا کیے جاؤ میں تمہیں نہیں روکتا لیکن میرے سوالات کے جواب بھی دیے جاؤ قبر کے مجاور کی کیا خبر ہے وہ اب بھی وہی موجود ہے یا غائب ہو گیا امران خدا کے نیے تنگ مت کرو اچھا تو علی امران ایم ایس تی پی ایش ڈی کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تم آخر اس خبتی کے پیچھے کیوں پڑھ گئے ہو خیر جانے دو اب مجھے اس کے مطالق کچھ اور بتاؤ کیا بتاؤں بتا تو چکا سورت سے براد بھی نہیں معلوم ہوتا خوبصورت اور جوان جسم پر چمڑے کی جیکٹ اور کتھائی رنگ کی پتلون کیا امران چونک پڑا اور چند لمحے اپنے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکوڑے فیاض کی طرف دیکھتا رہا پھر اکھنڈی سانس لے کر کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اشک نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز کیا بکواس ہے فیاض جنلا کر بولا اول تو تمہیں اشاہ ٹھیک یاد نہیں پھر یہاں اس کا موقع کب ہے امران میرا بس چلے تو تمہیں گوری مار دوں کیوں شیر میں کیا غلطی ہے مجھے شائری سے دلچسپی نہیں لیکن مجھے دونوں مصرے بیرپ معلوم ہوتے ہیں لاحول والا قوت میں انہی لگویات میں علج گیا خدا کے لیے کام کی بات کرو تم نجانے کیا کر رہے ہو میں آج رات کو کام کی بات کروں گا اور تم میرے ساتھ ہوگے لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے پیرا نہ ہٹایا جائے تمہارے ایک آدمی کو ہر وقت مجاور کے کمرے میں موجود رہنا چاہیے بس اب جاؤ میں چائے پھی چکا ہوں ونہ تمہاری کافی مدارت کرتا ہاں محبوبہ یک چشم کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ رقیب روسیہ کا صفایہ ہو گیا باقی سب خیریت ہے امران میں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا تمہیں ابھی اور اسی وقت سب کچھ بتانا پڑے گا اچھا تو سنو لیڈی جہانگیر بیوہ ہونے والی ہے اس کے بعد تم کوشش کرو گے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے کیا سمجھے امران فیاس یک با یک مار بیٹھنے کی حد تک سنجیرہ ہو گیا یس بوس باقواس بند کرو میں اب تمہاری زندگی تلخ کر دوں گا بھلا وہ کس طرح سپر فیاس نہایت آسانی سے فیاس سگرٹ سلگا کر بولا تمہارے گھر والوں کو شبہ ہے کہ تم اپنا وقت آوارگی اور آئیائشی میں گزارتے ہو لیکن کسی کے بعد اس کا ٹھوز ثبوت نہیں میں ثبوت مہیا کر دوں گا ایک ایسی عورت کا انتظام کر لینا میرے لئے مشکل نہ ہوگا جو بڑا عراس تمہاری امہ بی کے پاس پہنچ کر اپنے لٹنے کی داستان بیان کر دے اوہ امران نے تشویش آمیز انداز میں اپنے ہونٹ سکور لیے پھر آہستہ سے بولا امہ بی کی جوتیاں آل پروف ہیں خیر سپر فیاس یہ بھی کر کے دیکھ لو تم مجھے ایک سابر اور شاکر فردند پاؤگے لو چونگم سے شوق کرو اس گھر میں اٹھکانہ نہیں ہوگا تمہارا فیاس بولا تمہارا گھر تو موجود ہی ہے امران نے کہا تو تم نہیں بتاؤگے ظاہر ہے اچھا تو اب تم ان معاملات میں دخل نہیں دوگے میں خود دیکھ لوں گا فیاس اٹھتا ہوا خوشک لہجے میں بولا اور اگر تم اس کے بعد بھی اپنی ٹانگ آڑائے رہے تو میں تمہیں قانونی گرفت میں لے لوں گا یہ گرفت ٹانگوں میں ہوگی یا گردن میں امران نے سنجیدگی سے پوچھا چند لمحے فیاس کو گھورتا رہا پھر بولا ہے رو فیاس رک کر اسے بیبسی سے دیکھنے لگا امران نے علماری کھول کر وہ چرمی بیگ نکالا جسے وہ کچھ نامعلوم افراد کے درمیان سے پچھری رات کو اڑا لیا تھا اس نے ہینڈبیک کھول کر چند کاغذات نکالے اور فیاس کی طرف بڑھا دئیے فیاس نے جیسے ہی ایک کاغذ کی تہہ کھولی بے اختیار اچھل پڑا اب وہ تیزی سے دوسرے کاغذ پر بھی نظر دوڑا رہا تھا یہ تمہیں کہاں سے ملے فیاس تقریبا ہاپتا ہوا بولا شدت جوش سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے ایک ردی فروش کی دکان پر بڑی دشواری سے ملے ہیں دو آنا سیر کے حساب سے امران خدا کے لیے فیاس تھوک نگل کر بولا کیا کر سکتا ہے بچارہ امران امران نے خلق لہجے میں کہا وہ اپنی ٹانگیں آرانے لگا تو تم اسے قانونی گرفت میں لے لوگے پیارے امران خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ اتنا سنجیدہ ہوں کہ تم بھی مجھے بی پی کی ٹوفیاں کھلا سکتے ہو یہ کاغذات تمہیں کہاں سے ملے ہیں سرک پر پڑے ہوئے ملے تھے اور اب میں نے انہیں قانون کے ہاتھوں میں پہنچا دیا اب قانون کا کام ہے کہ وہ ایسے ہاتھ تلاش کرے جن میں ہکڑیاں لگا سکے امران نے پی ٹانگ ہٹا لی فیاض بیبتی سے اس کی طرف دیکھتا رہا لیکن اسے سن لو امران قہقے لگا کر بولا قانون کے فرشتے بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے اچھا تو یہی بتا دو کہ ان معاملات سے ان کاغذات کا کیا تعلق ہے فیاض نے پوچھا یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے امران دفتاً سنجیدہ ہو گیا اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ کاغذات فوراں آفیس سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کا ان بدماشوں کے پاس ہونا کیا مانی نہیں رکھتا ہے کم بدماشوں کے پاس فیاض چونک کر بولا وہی اس عمارت میں میرے خدا فیاض مستبرانہ انداز میں بڑھ بڑھایا لیکن تمہارے ہاتھ کس طرح لگے پچھلی رات کے واقعات دھورا دیئے اس دوران میں فیاض بے چینی سے ٹہلتا رہا کبھی کبھی وہ رکھ کر امران کو گھورنے لگتا امران اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے کہا افسوس تم نے بہت برا کیا تم نے مجھے کل یہ اطلاع کیوں نہیں دی تو اب دے رہا ہوں اطلاع اس مکان کا پتہ بھی بتا دیا جو کچھ بن پڑے کر لو امران نے کہا اب کیا وہاں خاک پھاکنے جاؤں ہاں ہاں کیا حرش ہے جانتے ہو یہ کاغذات کیسے ہیں فیاض نے کہا اچھے خاصے ہیں ردی کے بھاؤ بھک سکتے ہیں اچھا تو میں چلا فیاض کاغذ سمیٹ کر چرمی بیگ میں رکھتا ہوا بولا کیا انہیں اسی طرح لے جاؤ گے امران نے کہا نہیں ایسا نہ کرو مجھے تمہارے قاتلوں کا بھی سراغ لگانا پڑے کیوں فون کر کے پولیس کی گاری منگباؤ امران ہنس کر بولا کل رات سے وہ لوگ میری تلاش میں ہیں مراد بھر گھر سے باہر ہی رہا تھا میرا خیال ہے کہ اس وقت مکان کی نگرانی ضرور ہو رہی ہوگی خیر اب تم بتا سکتے ہو کہ کاغذات کیسے ہیں فیاض پھر بیٹھ گیا وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے کہا سات سال پہلے ان کاغذات پر ڈاکہ پڑا تھا لیکن ان میں سے سب نہیں ہیں فورین آفیس کا ایک ذمہ دار آفیسر انہیں لے کر سفر کر رہا تھا یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کہا اور کس مقصد سے جا رہا تھا کیونکہ یہ حکومت کا راز ہے آفیسر ختم کر دیا گیا تھا اس کی لاش مل گئی تھی لیکن اس کے ہاتھ سیکرٹ سرویس کا ایک آدمی بھی تھا اس کے متعلق آج تک نہ معلوم ہو سکا شاید وہ بھی مار ڈالا گیا ہو لیکن اس کی لاش نہیں ملی اہا تب تو یہ بہت بڑا کھیل ہے عمران کچھ سوچتا ہوا بولا لیکن میں جلد ہی سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا تم اب کیا کروگے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا عمران نے کہا اور سنو ان کاغذات کو ابھی اپنے پاس ہی دبائے رہو اور ہینڈ بیک میرے پاس رہنے دو مگر نہیں اسے بھی لے جاؤ میرے ذہن میں کئی تدبیریں ہیں اور ہاں اس عمارت کے گرد دن رات پہرہ رہنا چاہیے آخر کیوں وہاں میں تمہارا مغبرہ بنواؤں گا عمران جنجلا کر بولا فیاض اٹھ کر پولیس کی کار منگوانے کے لیے فون کرنے لگا اسی رات کو عمران بھکلایا ہوا فیاض کے گھر پہنچا فیاض سونے کی تیاری کر رہا تھا ایسے موقع پر اگر عمران کے بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ بڑی بداخلاقی سے پیش آتا مگر عمران کا معاملہ ہی کچھ اور تھا اس کی بدولت آج اس کے ہاتھ ایسے کاغذات لگے تھے جن کی تلاش میں عرصے سے محکمہ سراغ رسانی سر مار رہا تھا فیاض نے اسے اپنے سونے کے کمرے میں بلوا لیا میں صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں عمران نے کہا کیا بات ہے کہو عمران کھنڈی سانس لے کر بولا کیا تم کبھی کبھی میری قبر پر آیا کرو گے فیاض کا دل چاہا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر سچ مچ اس کو قبر تک جانے کا موقع مہیا کرے وہ کچھ کہنے کے بجائے عمران کو گھورتا رہا آہ تم خاموش ہو عمران کسی ناکام عاشق کی طرح بولا محس سمجھا تمہیں شاید کسی یور سے پریم ہو گیا ہے عمران کے بچے رحمان کے بچے عمران نے جلدی سے تسی کی تم کیوں میری زندگی تلخ کیے ہوئے ہو اوہو کہ تمہاری مادہ دوسرے کمرے میں سوئی ہے عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا بکواس مت کرو اس وقت کیوں آئے ہو ایک عشقیہ خط دکھانے کے لیے عمران جیب سے لفافہ نکالتا ہوا بولا اس کا شوہر نہیں ہے صرف باپ ہے فیاض نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر جھلاہٹ میں پھارنا چاہا ہاں ہاں عمران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ارے پہلے پڑھو تو میری جان مزا نہ آئے تو محصول ڈاک بزما خریدار فیاض نے توان کران خط نکالا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں اس پر پڑی بیزاری کی ساری علامتیں چہرے سے غائب ہو گئیں اور اس کی جگہ اتجاب نے لے لی خط ٹائپ کیا ہوا تھا عمران اگر وہ چرمی ہینڈ بیگ یا اس کے اندر کی کوئی چیز پولیس تک پہنچی تو تمہاری شامت آ جائے گی اسے واپس کر دو بہتری اسی میں ہے ورنہ کہیں کسی جگہ موست ملاقات ضرور ہوگی آج رات کو گیارہ بجے ریس کورس کے قریب ملو ہینڈ بیگ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے اکیلے ہی آنا ورنہ اگر تم پانچ ہزار آدمی بھی ساتھ لاؤگے تب بھی گوری تمہارے ہی سینے پر پڑے گی فیاض خط پر چکنے کے بعد عمران کی طرف دیکھنے لگا لاؤ اسے واپس کر رہا ہوں عمران نے کہا پاگر ہو گئے ہو ہاں تم ڈر گئے فیاض ہنسنے لگا ہاتھ سین ہوتے ہوتے بچا ہے عمران ناک کے بل بولا ریوالور ہے تمہارے پاس ریوالور؟ عمران اپنے کانوں میں اولیاں ٹھوستے ہوئے بولا ارے باپرے اگر نہیں ہے تو میں تمہارے لیے لائسنس حاصل کر لوں گا بس کرم کرو عمران برا سامو بنا کر بولا اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور دھوہ بھی نکلتا ہے میرا دل بہت کمدور ہے لاؤ ہینڈر کو واپس کر دو کیا بچوں کسی باتیں کر رہے ہو اچھا تو تم نہیں دوگے عمران آنکھیں نکال کر بولا حضور مد بکو مجھے نیند آ رہی ہے ارے اوہ فیاض صاحب ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور میں باپ بنے بغیر مرنا پسند نہیں کروں گا ہینڈ بیک تمہارے والد کی آفیس نے بھیج دیا گیا ہے تب انہیں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر آسو بہانے پڑیں گے کنفیوشنس نے کہا تھا جاؤ یار خدا کے لیے سونے دو گیارہ بجنے میں صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں عمران گھڑک کی طرف دیکھتا ہوا بولا اچھا چلو تم بھی یہی سو جاؤ فیاض نے بیبسی سے کہا کچھ دیر خاموشی رہی پھر عمران نے کہا کیا اس امارت کے گرد اب بھی پہرہ ہے ہاں کچھ اور آدمی بڑا دیے گئے ہیں لیکن آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو آفیسر مجھ سے اس کا سبب پوچھتے ہیں اور میں ٹالتا رہتا ہوں اچھا تو اٹھو یہ کھیل بھی اسی وقت ختم کر دیں اس منٹ میں ہم وہاں پہنچیں گے باقی بچے بیس منٹ گیارہ سوہ گیارہ بجے تک سب کچھ ہو جانا چاہیے کیا ہونا چاہیے ساڑھے گیارہ بجے بتاؤں گا اٹھو میں اس وقت آدم تصور میں تمہارا عہدہ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں آخر کیوں کوئی خاص بات علی عمران احمد سی پی ایچ ڈی کبھی کوئی عام بات نہیں کرتا سمجھے now get up فیاض نے تواہن کا راہن لباس تبدیل کیا تھوڑی دیر بات اس کی موٹر سائیکل بڑی تیدی سے اس دہی علاقے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ عمارت تھی عمارت کے قریب پہنچ کر عمران نے فیاض سے کہا تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تم اس وقت تک قبر کے مجاور کو باتوں میں الجائے رکھو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں سمجھے اس کے کمرے میں جاؤ ایک سیکنڈ کے نیے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا عمارت کی گرد مسلح پہرا تھا دستے کے انچارج نے فیاض کو پہچان کر سلیوٹ کیا فیاض نے اس سے چند سرکاری قسم کی رسمی باتیں کی اور سیدھا مجاور کی حجرے کی طرف چلا گیا جس کے دروازے کھرے ہوئے تھے اور اندر مجاور غالباً مراقبے میں بیٹھا تھا فیاض کی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول دی جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھی کیا ہے اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا کچھ نہیں میں دیکھنے آیا تھا سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں فیاض بولا میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے انہی گھدوں کی طرح پولیس بھی دیوانی ہو گئی ہے کن گھدوں کی طرح وہی جو سمجھتے ہیں کہ شہید مرد کی قبر میں خازانہ ہے کچھ بھی ہو فیاض نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے روزانہ لاشے برامت ہوتی رہیں اگر ضرورت سمجھی تو قبر خدوائی جائے گی پھسم ہو جاؤ گے مجاور گرش کر بولا فون تھوکو گے مرو گے کیا سچ مچ اس میں خازانہ ہے اس پر مجاور پھر گرج نے برسنے لگا فیاض بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا عمران کو گئے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے تھے وہ مجاور کو باتوں میں الجھائے رہا اچانک ایک قسم کی آواز سنائی دی مجاور اچھل کر مڑا اس کی پشت کی طرف دیوار میں ایک بڑا سا خلا نظر آ رہا تھا فیاض بھکلا کر کھڑا ہو گیا وہ سوچ رہا تھا کہ یک بیگ دیوار کو کیا ہو گیا وہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس کمرے میں آ چکا تھا لیکن اسے بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہاں کوئی چور دروازہ بھی ہو سکتا ہے دفتر مجاور چیخ مار کر اس دروازے میں گھستا چلا گیا فیاض بری طرح بھکلا گیا تھا اس نے جیب سے ٹورچ نکالی اور پھر وہ بھی اسی دروازے میں داخل ہو گیا یہاں چاروں طرف اندھیرہ تھا شاید وہ کسی تیخانے میں چل رہا تھا کچھ دور چلنے کے بعد سیڑیاں نظر آئیں یہاں قبرستان کسی خاموشی تھی فیاض سیڑیوں میں چڑھنے لگا اور جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے خود کو مرشد و مرد کی قبر سے برامت ہوتے پایا جس کا تعویز کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح سیدھا اٹھا ہوا تھا ٹورچ کی روشنی کا دائرہ سہن میں چاروں طرف گردش کر رہا تھا پھر فیاض نے مجابر کو وارداتوں والے کمرے سے نکلتے دیکھا تم لوگوں نے مجھے برباد کر دیا وہ فیاض کو دیکھ کر چیخا آؤ اپنے کرتود دیکھ لو وہ پھر کمرے میں گھسایا فیاض تیزی سے اس کی طرف جھپٹا ٹورچ کی روشنی دیوار پر پڑی یہاں کا بہت سا پلاسٹر ادھرا ہوا تھا اور اسی جگہ پانچ پانچ انچ کے فاصلے پر تین بڑی چھوڑیاں نصد تھیں فیاض آگے بڑھا ادھرے ہوئے پلاسٹر کے پیچھے ایک بڑا سا خانہ تھا اور ان چھوڑیوں کے دوسرے سرے اسی میں غائب ہو گئے تھے ان چھوڑیوں کے علاوہ اس کانے میں اور کچھ نہیں تھا مجابر قہر آلود نظروں سے فیاض کو گھور رہا تھا یہ سب کیا ہے فیاض نے مجابر کو گھورتے ہوئے کہا مجابر نے اس طرح کھنکار کر گلہ صاف کیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن خلاف توقع اس نے فیاض کے سینے پر ایک زور دار ٹکر ماری اور اچھل کر بھاگا فیاض چاروخانے چت گر گیا سمننے سے پہلے اس کا دھائنا ہاتھ خلسٹر سے ریوالور نکال چکا تھا مگر بیکار مجابر نے قبر میں چھلانگ لگا دی تھی فیاض اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا لیکن مجابر کے کمرے میں پہنچ کر بھی اس کا نشان نہ ملا فیاض امارت سے باہر نکال آیا ڈیوٹی کانسٹیبل بدستور اپنی جگہوں پر موجود تھے انہوں نے بھی کسی بھاگتے ہوئے آدمی کے متعلق لاعلمی ظاہر کی ان کا خیال تھا کہ امارت سے کوئی باہر نکلا ہی نہیں اچانک اسے امران کا خیال آیا آخر وہ کہاں گیا تھا کہیں اسی کی حرکت نہ ہو اس قفیہ خانے میں کیا چیز تھی اب سارے معاملات فیاض کے ذہن میں صاف ہو گئے تھے لاش کا راز تین زخم جن کا درمیانی فاصلہ پانچ پانچ انچ تھا دفتن کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا فیاض چونک کر مڑا امران کھڑا بری تنہ بسور رہا تھا تو یہ تم تھے فیاض اسے نیچے سے اوپر تک گھورتا ہوا بولا میں تھا نہیں بلکہ ہوں توقع ہے کہ ابھی دو چار دن زندہ رہوں گا وہاں سے کیا نکالا تم نے چھوٹ ہو گئی پیارے امران بھرائی ہوئی آواز میں بولا وہ مجھ سے پہلے ہی ہاتھ صاف کر گئے میں نے تو بعد میں ذرا اس خفیہ خانے کے میکزیم پر غور کرنا چاہا تھا کہ ایک کھٹکے کو ہاتھ لگاتے ہی کبر ٹرک گئی لیکن وہاں تھا کیا وہ بکیہ کاغذات جو اس چرمی ہینڈ بیگ میں نہیں تھے کیا ارے وہ احمق پہلے ہی کیوں نہیں بتایا تھا فیاض اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا لیکن وہ اندر گھسے کس طرح آو دکھاؤں امران ایک طرح بڑھتا ہوا بولا وہ فیاض کو امارت کے مغربی گوشے کی اسمت لایا یہاں دیوار سے ملی ہوئی قد آدم جھاڑیاں تھی امران نے جھاڑیاں ہٹا کر ٹورچ روشن کی اور فیاض کا موہیرس سے کھلا کا کھلا رہ گیا دیوار میں اتنی بڑی نقب تھی کہ ایک آدمی بیٹھ کر بہ آسانی اس سے گزر سکتا تھا یہ تو بہت برا ہوا فیاض بڑھ بڑھ آیا اور وہ پہنچا ہوا فقیر کہاں ہیں امران نے پوچھا وہ بھی نکر گیا لیکن تم کس طرح اندر پہنچے تھے اسی راستے سے آج ہی مجھے ان جھاڑیوں کا خیال آیا تھا اب کیا کروگے بکیہ کاغذات فیاض نے بیبسی سے کہا بکیہ کاغذات بھی انہیں واپس کر دوں گا بھلا آدھے کاغذات کس کام کے جس کے پاس بھی رہیں پورے رہیں اس کے بعد میں بکیہ زندگی گزارنے کے لیے قبر اپنے نام لوٹ کرا لوں گا امران کی کمرے میں فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی وہ قریب ہی بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا اس نے گھنٹی کی طرف دھیان تک نہ دیا پھر آخر گھنٹی جب بچتی ہی چلی گئی تو وہ کتاب میز پر پٹک کر اپنے نوکر سلمان کو پکارنے لگا جی سرکار سلمان کمرے میں داخل ہو کر بولا ابے دیکھ یہ کون اولو کا پٹھا گھنٹی بجا رہا ہے سرکار فون فون امران چوک کر فون کی طرف دیکھتا ہوا بولا اسے اٹھا کر سڑک پر پھیک دے سلمان نے ریسیور اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا ہیلو امران ماؤتیس نے بولا ہاں ہاں امران نہیں تو کیا کتا بھوک رہا ہے تم کل رات ریس کورس کے قریب کیوں نہیں ملے دوسری طرف سے آواز آئی بھاگ جاؤ گھدے امران نے ماؤتیس پر ہاتھ رکھے بغیر سلمان سے کہا کیا کہا دوسری طرف سے ایک رہت سنائی دی اوہ وہ تو میں نے سلمان سے کہا تھا میرا نوکر ہے ہاں تو کیا بتا سکتے ہیں کہ پچھلی رات کو ریس کورس کیوں نہیں گیا میں تم سے پوچھ رہا ہوں تو سنو میرے دوست امران نے کہا میں نے اتنی محنت مفت نہیں کی ہینڈ بیک کی قریمت دس ہزار لگ چکی ہے اگر تم کچھ بڑھو تو میں سودا کرنے کو تیار ہوں شامت آ گئی ہے تمہاری ہاں ملی تھی مجھے بہت پسند آئی امران نے آکھ مار کر کہا آج رات اور انتظار کیا جائے گا اس کے بعد کل کسی وقت تمہاری لاز شہر کے کسی گٹر میں بہ رہی ہوگی ارے باپ تم نے اچھا کیا کہ بتا دیا اب میں کفن ساتھ لیے بغیر گھر سے باہر نہ نکلوں گا میں پھر سمجھاتا ہوں دوسری طرف سے آواز آئی سمجھ گیا امران نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا اس نے پھر کتاب اٹھا لی اور اسی طرح مشغول ہو گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو تھوڑی دیر بعد گھنٹی پھر بجی امران نے ریسیور اٹھا لیا اور جلائی ہوئی آواز میں بولا اب میں یہ ٹیلی فون کسی یتیم خانے کو پریزنٹ کر دوں گا سمجھے میں بہت ہی مقبول آدمی ہوں کیا میں نے مقبول کہا تھا مقبول نہیں مشغول آدمی ہوں تم نے ابھی کسی رقم کی بات کی تھی دوسری طرف سے آواز آئی کلم نہیں فاؤنٹین پین امران نے کہا وقت مت برباد کرو دوسری طرف سے جھلائی ہوئی آواز آئی ہم بھی اس کی کیمہ دس ہزار لگاتے ہیں ویرے گوڑ امران بولا چلو تو یہ تیہ رہا بیٹ تمہیں مل جائے گا آج رات کو کیا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو امران نے پوچھا اسی طرح جیسے پہلی اونگلی دوسری اونگلی کو جانتی ہو گوڑ امران چٹکی بجا کر بولا تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں عزلی احمق ہوں تم ہاں میں ریس کوس بڑی سنسان جگہ ہے اگر بیگ لے کر تم نے مجھے ٹھائیں کر دیا تو میں کس سے فریاد کروں گا ایسا نہیں ہوگا دوسری طرف سے آواز آئی میں بتاؤں تم اپنے کسی آدمی کو روپے دے کر ٹپ ٹاپ نائٹ کلپ میں بھیج دو میں مدوبالہ کی جوانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیگ واپس کر دوں گا اگر کوئی شرارت ہوئی تو مجھے مرغہ بنا دینا اچھا لیکن یہ یاد رہے کہ تم وہاں بھی ریوالور کی نال پر رہو گے فکر نہ کرو میں نے آج تک ریوالور کی شکل نہیں دیکھی امران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور جیب میں ٹینگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا ٹھیک آٹھ بجے کے قریب امران اپنی بغل میں ایک چرمی ہینڈ بیک گبائی ٹپ ٹاپ نائٹ کلپ پہنچ گیا قریب قریب ساری میزیں بھری ہوئی تھی امران نے بار کے قریب کھڑے ہو کر مجمع کا جائزہ لیا آخر اس کی نظریں ایک میز پر رک گئیں جہاں لیڑی جہانگیر ایک نوجوان عورت کے ساتھ بیٹھی زرد رنگ کی شراب پی رہی تھی امران آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے قریب پہنچ گیا اہا مائی لیڈی وہ قدر جھک کر بولا لیڑی جہانگیر نے دانی بھون چڑھا کر اسے ٹھیکی نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی ہلو امران وہ اپنا دہنہ ہاتھ اٹھا کر بولی تمہارے ساتھ وقت بڑا اچھا گزرتا ہے یہ ہے مس تسنیم خان بہادر زفر تسنیم کی صاحبزادی اور یہ ہے علی امران ام ایس سی پی ایچ ڈی امران نے احمقوں کی طرح کہا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر تسنیم بولی لہجہ بے وقوق بنانے کا ساتھا مجھے افسوس ہوا کیوں لیڑی جہانگیر نے حیرزدہ آواز سے کہا میں سمجھتا تھا کہ شاید ان کا نام گلفام ہوگا کیا بے اوبی ہے لیڑی جہانگیر جنجلا گئی سچ کہتا ہوں مجھے کچھ ایسا ہی معلوم ہوا تھا تسنیم ان کے نئے قطعی موضوع نہیں یہ تو کسی ایسی لڑکی کا نام ہو سکتا ہے جو تبدیق میں مبتلا ہو تسنیم بس نام کی طرح کمر جھکی ہوئی تم شاید نشے میں ہو لیڑی جہانگیر نے بات بنائی لو اور پیو فالودہ ہے عمران نے پوچھا ڈیر تسنیم لیڑی جہانگیر جلدی سے بولی تم ان کی باتوں کا برا مت ماننا یہ بہت پرمزاک آدمی ہیں اوہ عمران بیٹھو نا برا ماننے کی کیا بات ہے عمران نے تھنڈی سانس لے کر کہا میں انہیں گلفام کے نام سے یاد رکھوں گا تسنیم بری طرح جھہپ رہی تھی اور شاید اب اسے اپنے رویے پر افسوس بھی تھا اچھا میں چلی تسنیم اٹھتی ہوئی بولی میں خود چلا عمران نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا مائی ڈیرس تم دونوں بیٹھو لیڑی جہانگیر دونوں کے ہاتھ پکڑ کر جھومتی ہوئی بولی نہیں مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے تسنیم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی اور میں عمران سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تم پر ہزار کام قربان کر سکتا ہوں پکو مت جھوٹے تم مجھے خواہ مخا غصہ دلاتے ہو میں تمہیں پوجھتا ہوں سویٹی مگر اس بھڑے کی زندگی میں تم پھر میرا مزاق اولانے لگے نہیں ڈیرس میں تیرا چاند توں میری چاندنی نہیں دل کا لگا بس بس بعض اوقات تم بہت زیادہ چیپ ہو جاتے ہو آئی ام سوری عمران نے کہا اور اس کی نظریں قریبی کہ ایک میز کی طرف اٹھ گئیں یہاں ایک جانی پہچانی شکل کا آدمی اسے گھور رہا تھا عمران نے ہینڈ بیٹ میز پر سے اٹھا کر بغل میں دبا لیا پھر دفتن سامنے بیٹھا ہوا آدمی اسے آنکھ مار کر مسکرانے لگا جواب میں عمران نے باری باری اسے دونوں آنکھیں مار دیں لیڈی جانگیر اپنے گلاس کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاید اس کے ذہن میں کوئی انتہائی رومان انگیز جملہ کھل بلا رہا تھا میں ابھی آیا عمران نے لیڈی جانگیر سے کہا اور اس آدمی کی میز پر چلا گیا لائے ہو اس نے آہستہ سے کہا یہ کیا رہا عمران نے ہینڈ بیٹ کی طرف اشارہ کیا پھر بولا تم لائے ہو ہاں ہاں اس آدمی نے لائے ہوئے ہینڈ بیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے عمران نے کہا اسے سمالو اور چپ چاپ کھسک جاؤ کیوں وہ اسے گھورتا ہوا بولا کپتان فیاض کو مجھ پر شباہ ہو گیا ہے ہو سکتا ہے اس نے کچھ آدمی میری نگرانی کے لیے مقرر کر دیے ہوں کوئی چال ہرگز نہیں آج کل مجھے رکو کی سخص ضرورت ہے اگر کوئی چال ہوئی تو تم بچو گے نہیں آدمی ہینڈ بیک لے کر کھڑا ہو گیا یار روپے میں نے اپنا مقبرہ تعمیر کرانے کے لیے نہیں حاصل کیے عمران نے آہستہ سے کہا پھر وہ اس آدمی کو باہر جاتے دیکھتا رہا اس کے ہونٹوں پر شرارت آمید مسکراہت تھی وہ اس آدمی کا دیا ہوا ہینڈ بیک سمالتا ہوا پھر لیڈی جہانگیر کے پاس آ بیٹھا وہ آدمی ہینڈ بیک لیے ہوئے جیسے ہی باہر نکلا کلپ کے کمپاؤنڈ کے پارک سے دو آدمی اس کی طرف بڑھے کیا رہا ایک نے پوچھا مل گیا بیک والے نے کہا کاغذات ہیں بھی یا نہیں میں نے کھول کر نہیں دیکھا گھدے ہو وہاں کیسے کھول کر دیکھتا لاؤ ادھر لاؤ اس نے ہینڈ بیک اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا اور پھر اچانک بولا اوہ یہ اتنا وزنی کیوں ہے اس نے بیک کھولنا چاہا لیکن اس میں قفل لگا ہوا تھا چلو یہاں سے تیسرا بولا یہاں کھولنے کی ضرورت نہیں کمپاؤنڈ کے باہر پہنچ کر وہ ایک کار میں بیٹھ گئے ان میں سے کار ڈرائیف کرنے لگا شہر کی سڑکوں سے گزر کر کار ایک ویران راستے پر چل پڑی آبادی سے نکل آنے کے بعد انہوں نے کار کے اندر روشنی کر دی ان میں سے ایک جو کافی مومر مگر اپنے دونوں ساتھیوں سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا تھا ایک پتلے سے تار کی مدد سے ہینڈ بیک کا کفل کھولنے لگا اور پھر جیسے ہی ہینڈ بیک کا فلپ اٹھایا گیا پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی بے سختہ اچھل پڑے کوئی چیز بیک سے اچھل کر ڈرائیور کی کھوپڑی سے ٹکرائی اور کار سڑک کے کنارے ایک درخ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی ورنہ کار کے ٹکرہ جانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رہ گیا تھا تین بڑے بڑے مینڈک کار میں اچھل رہے تھے بڑے آدمی کے موں سے ایک موٹی سی گالی نکلی اور دوسرا ہنسنے لگا شٹاپ بھولا حرق کے بل چیخا تم گھدے ہو تمہاری بدولت جناب میں کیا کرتا میں اسے وہاں کیسے کھول سکتا تھا اس کا بھی تو خیال تھا کہ کہیں پولیس نہ لگی ہو بکواس مت کرو پہنے ہی اتمنان کر چکا تھا وہاں پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا کیا تم مجھے معمولی آدمی سمجھتے ہو اب اس لونڈے کی موت آگئی ہے ہرے تم گاڑی روک دو کار رک گئی بڑا تھوڑی دیر تک سوچتا رہا پھر بولا کلب میں اس کے ساتھ اور کون تھا ایک خوبصورت سی عورت دونوں شراب پی رہے تھے غلط ہے عمران شراب نہیں پیتا پی رہا تھا جناب بڑا پھر کتھی سوچ میں پڑ گیا چلو واپس چلو وہ کچھ دیر بعد بولا میں اسے وہیں کلب میں مار ڈالوں گا کار پھر شہر کی طرف مڑی میرا خیال ہے کہ وہ اب تک مر چکا ہوگا بڑے کے قریب بیٹے ہوئے آدمی نے کہا نہیں وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہے بڑا جھنجلا کر بولا اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو خود بھی غافل نہ ہوگا تب تو وہ کلب ہی سے چلا گیا ہوگا بحث مت کرو بڑے نے گرج کر کہا میں اسے ڈھونڈ کر ماروں گا خواہ وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو عمران چند لمحے بیٹھا رہا پھر اٹھ کر تیزی سے وہ بھی باہر نکلا اور اس نے کمپاؤنڈ کے باہر ایک کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی وہ پھر اندر واپس آ گیا کہاں بھاگتے پھر رہے ہو لیڈی جہانگیر نے پوچھا اس کی آنکھیں نشے سے بوجل ہو رہی تھی ذرا کھانا عظم کر رہا ہوں عمران نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیڈی جہانگیر آنکھیں بند کر کے ہسنے لگی عمران کی نظرے بدستور گھڑی پر جمی رہی وہ پھر اٹھا اب وہ ٹیلی فون بوت کی طرف جا رہا تھا اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے اور ماؤٹ پیس میں بولا ہیلو سوپر فیاض میں عمران بول رہا ہوں بس اب روانہ ہو جاؤ ریسیور رکھ کر وہ پھر ہال میں چلا آیا لیکن وہ اس بار لیڈی جہانگیر کے پاس نہیں بیٹھا تھا چند لمحے کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر ایک ایسی میز پر جا بیٹھا جہاں تین آدمی پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تینوں اس کے شناسہ تھے اس لیے انہوں نے برا نہیں مانا شاید پندرہ منٹ تک عمران ان کے ساتھ کہقے لگاتا رہا لیکن اس دوران بار بار اس کی نظریں داخلے کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی اچانک اسے دروازے میں وہ بڑا دکھائی دیا جس سے اس نے چند روز قبل کاغذات والا ہینڈ بیک چھینہ تھا عمران اور زیادہ انہماق سے گفتگو کرنے لگا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنے دھانے شانے میں کسی چیز کی چوبن محسوس کی اس نے کنکیوں سے دھانی طرف دیکھا بڑا اس سے لگا ہوا کھڑا تھا اور اس کا بایا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور اسی جیب میں رکھی ہوئی کوئی سخص چیز عمران کے شانے میں چھپ رہی تھی عمران کو یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ ریولور کی نالی ہی ہو سکتی ہے عمران صاحب بڑا بڑی خوش اقلاقی سے بولا کیا آپ چند منٹ کے لیے باہر ترشیف لے چلیں گے اہا چچا جان عمران چہک کر بولا ضرور ضرور مگر مجھے آپ سے شکایت ہے اس لیے آپ کو بھی کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے آپ چلیے تو بڑے نے مسکرا کر کہا مجھے اس گھڑے کی حرکت پر افسوس ہے عمران کھڑا ہو گیا لیکن اب ریولور کی نال اس کے پہلوں میں چب رہی تھی وہ دونوں باہر آئے پھر جیسے ہی وہ پارک میں پہنچے بڑے کے وہ دونوں ساتھی بھی پہنچ گئے کاغذات کہاں آئیں بڑے نے عمران کا کالر پکڑ کر جھنجوڑتے ہوئے کہا پارک میں سنناٹا تھا دفتن عمران نے بڑے کا بایا ہاتھ پکڑ کر تھوڑی کے نیچے ایک زوردار گھونسہ رسید کیا بڑے کا ریولور عمران کے ہاتھ میں تھا اور بورا لڑ کھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اسے سنبھال لیا میں کہتا ہوں وہ دس ہزار کہاں ہیں عمران نے چیخ کر کہا اچانک مہندی کی بار کے پیچھے سے آٹھ دس آدمی اچھل کر ان تینوں پر آ پڑے اور پھر ایک خطرناک جد و جہد کا آغاز ہو گیا وہ تینوں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے سپر فیاض عمران نے چیخ کر کہا ڈاری والا لیکن ڈاری والا اچھل کر بھاگا وہ مہندی کی بار پھیلانگنے ہی والا تھا کہ عمران کی ریولور سے شولہ نکلا گولی ٹانگ میں لگی اور بوڑا مہندی کی بار میں پھنس کر رہ گیا ارے باپ رے باپ عمران ریولور پھیک کر اپنا مو پیچھنے لگا وہ دونوں پکڑے جا چکے تھے فیاض زخمی بھوڑے کی طرف جھپٹا جو اب بھی بھاگ نکلنے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا فیاض نے ٹانگ پکڑ کر بہندی کی بار سے گھسیٹ لیا یہ کون فیاض نے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی فائر کی آواز سن کر پارک میں بہت سے لوگ اکھٹے ہو گئے تھے بورا بے ہوش نہیں ہوا تھا وہ کسی زخمی ساپ کی طرح بل کھا رہا تھا عمران نے جھک کر اس کی مسنوعی داڑی نوچ ڈالی ہائیں فیاض تقریباً چیخ پڑا سرجہانگیر سرجہانگیر نے پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن عمران کی ٹھوکر نے اسے باز رکھا ہاں سرجہانگیر عمران بڑھ بڑھایا ایک غیر ملک کا جاسوس قوم فروش غدار دوسرے دن کیپٹن فیاض عمران کی کمرے میں بیٹھا اسے تحیر آمیر نظروں سے گھور رہا تھا اور عمران بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا مجھے خوشی ہے کہ ایک بڑا غدار اور وطن فروش میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ سرجہانگیر جیسا معزز اور نیک نام آدمی بھی کسی غیر ملک کا جاسوس ہو سکتا ہے مگر وہ قبر کا مجاور کون تھا فیاض نے بے سبری سے پوچھا میں بتاتا ہوں لیکن درمیان میں ٹوکنا مت وہ بچارہ اکیلے ہی یہ مرحلہ تیہ کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کا کھیل بگاڑ دیا پچھلی رات وہ مجھے ملا تھا اس نے پوری داستان دھورائی اور اب شاید ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا ہے اسے بڑی زبردست شکست ہوئی ہے اب وہ کسی کو مو نہیں دکھانا چاہتا مگر وہ ہے کون آیاز چونکو نہیں میں بتاتا ہوں یہی آیاز وہ آدمی تھا جو فورن آفس کے سیکریٹری کے ساتھ کاغذات سمیت سفر کر رہا تھا آدھے کاغذات اس کے پاس تھے اور آدھے سیکریٹری کے پاس ان پر ڈاکہ پڑا سیکریٹری مارا گیا اور آیاز کسی طرح بچ گیا مجرموں کے ہاتھ صرف آدھے کاغذات لگے آیاز فورن آفس کے سیکریٹ سرویس کا آدمی تھا وہ بچ گیا لیکن اس نے آفس کو رپورٹ نہیں دی وہ دراصل اپنے زمانے کا مانا ہوا آدمی تھا اس لیے اس شکست نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ مجرموں سے آدھے کاغذات وصول کیے بغیر آفس میں نہ پیش ہو وہ جانتا تھا کہ آدھے کاغذات مجرموں کے کسی کام کے نہیں وہ بقیہ آدھے کاغذات کے لیے اسے ضرور تلاش کریں گے کچھ دنوں کے بعد اس نے مجرموں کا پتہ لگا لیا لیکن ان کے سرگنا کا سراغ نہ مل سکا وہ حقیقتا سرگنا ہی کو پکڑنا چاہتا تھا دن گدرتے گئے لیکن آیاز کو کامیابی نہ ہوئی پھر اس نے ایک نیا جال بچھایا اس نے وہ امارت خرید لی اور اس میں اپنے ایک وفادار نوکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا اس دوران میں اس نے اپنی سکین کو عملی جامعہ پینانے کیلئے ایک قبر دریافت کی اور وہ سارا میگزین ترطیب دیا اچانک اسی زمانے میں اس کا نوکر بیمار ہو کر مر گیا آیاز کوئی دوسری ترقیب سول گئی اس نے نوکر پر میک اپ کر کے اسے دفن کر دیا اور اس کے بھیس میں رہنے لگا اس کاروائی سے پہلے اس نے وہ امارت قانونی طور پر جش صاحب کے نام منتقل کر دی اور صرف ایک کمرہ رہنے دیا اس کے بعد ہی اس نے مجرموں کو اس امارت کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا کچھ ایسے طریقے اختیار کیے کہ مجرموں کو یقین ہو گیا کہ مرنے والا سیکریٹ سرویس ہی کا آدمی تھا اور بقیہ کاغذات وہ اسی امارت میں کہیں چھپا کر رک گیا ابھی حال ہی میں ان لوگوں کی رسائی اس کمرے تک ہوئی جہاں ہم نے لاشے پائیں دیوار والے خفیہ خانے میں سچ پچھ کاغذات تھے اس کا اشارہ بھی انہیں آیاز ہی کی طرف سے ملا تھا جیسے ہی کوئی آدمی خانے والی دیوار کی نزدیک پہنچتا تھا آیاز قبر کے تعویز کے نیچے سے ڈرونی آوازیں نکالنے لگتا تھا اور دیوار کے قریب پہنچا ہوا آدمی سہم کر دیوار سے چبک جاتا ادھر آیاز قبر کے اندر سے مہزین کو حرکت میں لاتا اور دیوار سے تین چھڑیاں نکل کر اس کی پشت پر پیوست ہو جاتی یہ سب اس نے محض سرگنہ کو پکلنے کی نہیں کیا تھا لیکن سرگنہ میرے ہاتھ لگا اب آیاز شاید زندگی بھر اپنے متعلق کسی کو کوئی اطلاع نہ دے اور کیپٹن فیاض میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا نام کیس کے دوران میں کہیں نہ آنے پائے گا سمجھے اور تمہیں میرے وعدے کا پاس کرنا پڑے گا اور تم اپنی رپورٹ اس طرح مرتب کرو کہ اس میں کہیں محبوبہ یک چشم کا نام بھی نہ آنے پائے وہ تو ٹھیک ہے فیاض جلدی سے بولا وہ دس ہزار روپے کہاں ہیں جو تم نے سر جہانگیر سے وصول کیے تھے ہاں ٹھیک ہے عمران اپنے دی دے پھر آ کر بولا آدھا آدھا بانٹ لیں کیوں بکواس ہے اسے میں سرکاری تحویل میں دوں گا فیاض نے کہا ہرگز نہیں عمران نے چھپٹ کر وہ چرمی ہینڈ بیک میں اس سے اٹھا لیا جو اسے پچھلی رات سر جہانگیر کے آدمی سے ملا تھا فیاض نے اس سے ہینڈ بیک چھین لیا اور پھر وہ اسے کھولنے لگا خبردار ہوشیار عمران نے چوکی داروں کی طرح ہانک لگائی لیکن فیاض ہینڈ بیک کھول چکا تھا اور پھر جو اس نے ارے باپ کہہ کر چھانگ لگائی ہے تو ایک سوفے ہی پر جا کر پنہ لی ہینڈ بیک سے ایک سیاہ رنگ کا ساپ نکل کر فرش پر رنگ رہا تھا ارے خدا تجھے غارت کرے عمران کے بچے کمینے فیاض سوفے پر کھڑا ہو کر دھاڑا ساپ پھن کار کر سوفے کی طرف لپکا فیاض نے چیخ مار کر دوسری کرسی پر چھلانگ لگائی کرسی اُلٹ گئی اور وہ موں کے بل فرش پر گرا اس بار اگر عمران نے پھرتی سے اپنے جوتے کی ایڑی ساپ کے سر پر نہ رکھ دی ہوتی تو اس نے فیاض کو ڈس ہی لیا ہوتا ساپ کا بقیہ جسم عمران کی پنڈلی سے لپڑ گیا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اوپر سے فیاض اس پر گھونسو اور تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا بڑی مشکل سے اس نے دونوں سے اپنا پیچھا چھوڑایا تم بالکل پاگل ہو دیوانے وحشی فیاض ہاپتہ ہوا بولا میں کیا کروں جانے من خیر اب تم اسے سرکاری تحویل میں دے دو اگر کہیں میں رات کو ذرا سا بھی چوک گیا ہوتا تو اس نے مجھے اللہ میاں کی تحویل میں پہنچا دیا تھا ناپو کا تبادلہ ہوا تھا عمران نے کہا اور مغموم انداز میں کیونگم چبانے لگا اور پھر اس کے چہرے پر وہی پرانی ہماکت تاری ہو گئی ختم شد